کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے جو ضروری ہیں جو باتیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کنڈیشنز آپ کو بتاؤں گا پھر ہم اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ میں بہت سارے ایسے گروپ کے اندر سے میمبرز ہیں دوست ہیں جو میسریز کرتے ہیں جب آپ کسی بھی انگلفنگ کے جو ہے وہ سیٹ اپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک سیٹ اپ کے الگ رولز ہیں الگ کنڈیشنز ہیں ایک کی کنڈیشن دوسرے کے اوپر یا دوسرے کی کنڈیشن پہلے کے اوپر جو ہے وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں then وہاں پہ پھر گڑبر ہونے کے جو ہے وہ چانس ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کیونکہ زائیسی بات ہے کہ میں میرے اس تائم ساتھ جو ہے وہ کمیونٹی گروپ فل ہونے والا ہے تو بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ایکٹیولی مارکیٹ کے اندر پارٹسپیٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ڈیفرنٹ سیشنز کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پیئرز کے اندر تو وہ اگر دو دن کے بعد تین دن کے بعد بھی کوئی ایک پرسن جو ہے وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پھر بھی ڈیلی بیسس پہ کتنے میسج آتے ہوں گے تو وہ آپ کی طرف سے ہی وہ آیا ہوا تمام چیزوں کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی ایک ٹریڈنگ سیٹ اپ کو جو اس سے پہلے آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر میرے چار ویبینار بھی پہلے کی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے میری سمال ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان کے اندر بھی جو رول جس ٹریڈنگ سیٹ اپ کے لیے بتایا جاتے ہیں اس کو کسی دوسرے کے اندر جب آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پھر جو ہے وہ ٹینشن ہوگی ٹھیک ہے وہ چیز آپ اس سیٹ اپ کے رولز اسی کے حساب سے اور بیک ٹیسٹنگ ہر ویڈیو کے اندر میں یہ چیز آپ کو بتاتا ہوں اور ایون کے ویبینار کے اندر بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی بھی سیٹ اپ کو جس طرح کہ ابھی میں آپ کو بیک ٹیسٹنگ آپ کے سامنے کروں گا بہت سارے اس طرح کے دوست ہوں گے جو اس سیٹ اپ کو دیکھ کے موٹیویٹ بھی ہوں گے ان کو اچھا بھی لگے گا مارکیٹ کی رسپیکٹ بھی وہاں پر ان کو دیکھنے کو ملے گی لیکن جب وہ اپنے ریل چارٹ کے اوپر جائیں گے پھر چیزیں اس طرح سے کام نہیں کریں گی ٹھیک ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ صرف اور صرف بیک ٹیسٹنگ کی ہے کیونکہ جب آپ بیک ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہاں پر آپ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں جو آپ نے زون صحیح سے رو نہیں کیا ہوتا یا ڈیفرنٹ ٹائپ کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جو یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری کی ساری ان میں سے کوئی ایک تو پھر آپ جتنا بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ریل منی کے اوپر ریل ٹریڈنگ کے اندر جو ہے وہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھیں کہ جب آپ اس مارکیٹ کے اندر آئے ہیں اور ٹریڈنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی جو تین چھوٹر پانچ منٹ کی یا دس منٹ کی جو میری باتیں ہیں یہ آپ اس سے زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں گے کہ میں چارٹ کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں لیکن جب تک ان چیزوں کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا تب تک پھر وہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی صحیح ہے یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کمیٹیڈ ہے کام کرنے کے لیے اس مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی اس کو اچیو کرنے کے لیے گول سیٹنگ ہونی چاہیے آپ کی لائف کے اندر ڈیفرن ٹائپ کی گول سیٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور آپ ضائف سی بات ہے کہ اس کو اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں جان مارتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس مارکیٹ کے اندر آپ کی جو گول سیٹنگ ہونی چاہیے نا وہ اپنے زون کو لے کر جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ آپ کی جو گریپ ہے وہ ان کے اوپر کس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے اب اگر آپ نے فور زیمپل آپ نے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے یا آپ نے جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ موبائل لینا ہے یا آپ کی کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایک ایسی خواہش ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے منی چاہیے اور اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ اسی طرح اس مارکیٹ کے اندر ایکسپرٹ ہونے کے لیے جس طرح کہ میں نے اپنی گول سیٹنگ کی جب میں اس مارکیٹ کے اندر آیا ہے مجھے نہیں ریسپیکٹ دے رہی تھی مارکیٹ میں نے سٹارٹنگ کے اندر اکاؤنٹ واش بھی کی اور ان چیزوں کو میں دھوراتا بھی رہتا ہوں ٹھیک ہے ایکچول جو یہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور انکرچ کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ آپ اس چیز کے اوپر بھی کام کریں ٹھیک ہے بہت اچھے کچھ ایسے گروپ میمبرز ہیں جب وہ اپنی بیگ ٹیسٹنگ شیئر کرتے ہیں اور پروپر جس طرح سے ان کو بتایا ہوا ہے اس طرح سے وہ کرتے ہیں تو پھر مجھے اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو ایڈ ڈینڈ انشاءاللہ اچیف کرے گا کیونکہ یہ سٹرگل کر رہا ہے یہ جان مار رہا ہے یہ ٹائم دے رہا مارکیٹ کو ٹھیک ہے ایک بار ویڈیو دیکھنے سے ایک بار ویبینار اٹینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا تو یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کام کر لیں اپنی ایک گول سیٹنگ کریں اس چیز کو لے کر کہ میں نے سکس منٹ کی بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے ایک سال کی بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے اتنے ٹائم کے اندر کرنی ہے اس طرح سے کرنی ہے اور یہ یہ جو ہے وہ آپ کو ٹریڈنگ سیٹم بتایا ہوئے ہیں ان ان کے اوپر کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ گول سیٹنگ کریں گے ان کو اچیو کریں سب سے پہلے پھر آپ کی وہ چیزیں جو آپ ایکچول میں اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ اچیو کرنا ہے اب یہاں پر میں آپ کو چارٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور جو ہے جو آج چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے کچھ پوٹینشل زون کو کہ ہم کس طرح سے مارکیٹ کے اندر پوٹینشل زون کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ان کے اوپر ٹریڈ لے سکتے ہیں ون ریشو تھری کی فور کی فائف کی ٹریڈ ایون کے ہم کو ملتی ہے وہاں پہ ہمیں ملتی ہے اور جو اس کا اصل ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہی ہے جو آج تک میرے ڈیفرنٹ زون کا ہوتا ہے چاہے وہ پچیس پپ کا ہے تیس پپ کا ہے اس سے زیادہ کا اصل نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر سے مارکیٹ جو ریسپیکٹ دیتی ہے تو سکسٹی پپ ففٹی پپ منیمم اور میکسیمم ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پپس تک بھی مارکیٹ جو ہے وہ موو کرتی ہے تو یہاں پہ ہم ایک زون جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک زون ہے انگلفنگ کا اچھا سب سے پہلے یہاں پر ایک چیز مجھے آپ کوئیسٹن آنسر کے اندر کلیر کریں کہ اگر یہ سیشن جو ہے وہ جس طرح کے پاکستان کے ٹائم کے مطابق اگر میں بات کروں تو ہم نے گیرہ بجے جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور اگر میں اس کو دو بجے تک کھینچتا ہوں تین بجے تک کھینچتا ہوں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو یہ چیز کلیر کر دیں کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آنی چاہیے اچھا نفجت پانچ بجے تک نہیں کھینچ سکتے سیری بھی کرنی ہے دوستوں نے اچھا جی مجھے جتنے بھی میسٹسٹنگ رصیب ہو رہے ہیں کوئی ایک بھی پرسن ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا کہ ایشو ہے بیرحال سب کہہ رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم آپ کھینچ سکتے ہیں اس سیشن کو کھینچیں تاکہ ہم اس کو ڈیٹیل کرنے ڈسکس کر سکیں خیر یہ تو بات میں نے ویسے ہی کہی ہے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ نیکس ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر ہم انٹ کریں لیکن اس ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ بہت اچھے طریقے سے آسان طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں گا اب یہاں پہ ہم ایک زون جو ہے وہ لیتے ہیں اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے یہاں پہ میں یہ دو لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ہمارے پاس آئے گی یہ ریڈ لائن اور ایک آئے گی یہ گرین لائن صحیح ہے اور اس کو ہم بائے سال کے لیے ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر جب آپ انگلفنگ سے ہٹ کے مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں ڈیفرنٹ پیٹرنز کے اوپر کرتے ہیں ٹرن لائنز کے اوپر کرتے ہیں سپورٹ ریزسنس کے اوپر کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک سپورٹ ایک مارکیٹ کے اندر جو ریزسنس ہے میں اس انداز میں آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ ہم سپورٹ کے ریزسنس مارکیٹ کے اندر کس طرح سے لیتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ فارجمپل آپ کی مارکیٹ گئی ٹھیک ہے اور مطلب کہ ہسٹوریکل جب ہم کسی لیول کو لیں گے تو وہاں پہ ہمیں مارکیٹ اس طرح سے ملتی ہے بلکہ اس طرح سے ایگزیکٹ تو نہیں ہوتی وہ جس طرح سے بھی ایگزیکٹ کرتی ہوئی آتی ہے لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں پھر یہی مارکیٹ نے جو ہے وہ بریک کیا اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ایز ایسپورٹ پہلے ایز ایزسنس یوز کیا پھر ایز ایسپورٹ اس کو جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیا پھر مارکیٹ نے اس کو بریک کیا ٹھیک ہے پھر اسی سیم جو آپ کی لائن ہے جو آپ نے لگائی تھی سپورٹ کے لیے وہ پھر ایز ایز ایزسنس یوز ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے اور پھر مارکیٹ نیچے چلے گی اور اس طرح ٹھیک ہے اس کے اندر بہت ساری کینڈلز اوپر نیچے وکس لگتی ہیں اس طرح سے ایگزیکٹ سٹرکچر تو نہیں بنتا لیکن سمجھانے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ اس طرح سے جو ہے وہ موف کر رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ اور ریزسنس کے اس طرح سے مارکیٹ موف کرتی ہے جب آپ مارکیٹ کے اندر وہ لائنز لگانے جاتے ہیں تو پھر کیونکہ یہ تو ہے ایک بالکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ لگ رہی ہے لیکن جب آپ ایکچول میں مارکیٹ کو لگانے جاتے ہیں تو پھر کسی کی ویک اس طرح سے ہوتی ہے پھر کہیں پر تھوڑی سی اس طرح سے مارکیٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ایکچول میں مارکیٹ کا لیول کون سا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس کو یہاں سے لگاؤں اس کو لگاؤں کس کو لگاؤں تو یہاں پہ اس طرح سے ہمیں کنفیوزن ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر جب ایک ایک ایکزیکٹ پوائنٹ بھون بھی لیتے ہیں چاہے وہ آپ کا سپورٹ کا پوائنٹ ہو یا رزسٹنس کا پوائنٹ ہو لیکن وہاں پہ اگر آپ ٹرینڈ کے گینسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ نے اسی سپورٹ یا رزسٹنس کو سمال ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ لگایا ہوئے تو اس کے بریک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مارکیٹ اس کو ایزیلی جو ہے وہ بریک کر دیتی ہے اور آپ کو کبھی بھی پھر اپنے لیولز کے اوپر ہی جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا اور جب تک لیولز کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا اس وقت تک کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ گروہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اکاؤنٹ گروہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بیک ٹیسٹنگ کی ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ایکوریسی ہے اتنے پرسنٹ چانس ہے مارکیٹ کے اندر نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کے مارکیٹ یہاں سے اس طرح سے موف کرے گی کیونکہ آپ کے پاس ہسٹوریکل ڈیٹا ہے چار منت کا چھ منت کا اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے اور دوسری جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ٹریڈ کی ایکزیکیوشن کے بعد جو گیم سٹارٹ ہوتی ہے مائنڈ کی گیم ٹھیک ہے ایموشنز کی گیم فیلنگز کی گیم جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ سب سے ایمپورٹنڈ ہوتی ہے اس کے اندر کہ جب آپ نے آپ کے پاس بیک ٹیسٹنگ کے ریزلٹ نہیں ہے لیکن آپ نے ایک زون جو ہے وہ اچھا مارک کر لیا ہے اب مارکیٹ آپ کے زون کے اوپر آئی ہے اور اس نے آپ کی ٹریڈ کو ایکزیکیوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کی ڈیریکشن کی طرف ہی موف کر رہی ہے لیکن آپ کو یہ کونفیڈنسی نہیں ہے کہ مارکیٹ کتنا موف کر سکتی ہے یہاں سے کیونکہ آپ کے پاس بیک ٹیسٹنگ کے ریزلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی ٹریڈ جو آپ کو ٹو ہنڈرڈ پیپس تری ہنڈرڈ پیپس یا وہاں سے ہو سکتا تھا کہ مارکیٹ اپنی پوری کی پوری ڈیریکشن چینج کر لیتی ٹھیک ہے اگر وہ بائے میں تھی تو سیل میں شفٹ ہو جاتی آپ اس کو اتنا لانگ ٹرم کے اندر ہولڈ ہی نہیں کر پاتے جب وہ نہیں کرتے تو اس بھی کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فیفٹی پیپس لیے فورٹی پیپس لیے اور آپ مارکیٹ سے ایکزٹ کر گئے اور بعد میں ایک دو دن بعد آپ پھر اس لیول کو دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ یہ لیول میں نے پکڑا تھا یہاں سے ایکزیکٹ مارکیٹ ریورس ہوئی تھی پھر بیشک مارکیٹ فائف انڈر پیپس لیے موف کر جائے ہم صرف پھر اس چیز کو حصل سے دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں سے لیا تھا تو کاش میں بیٹھا رہا تھا اور اس طرح کی اور پھر وہی سیم چیزیں آپ کی نیکس ٹیٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایفیکٹ ڈالتی ہیں آپ کی نیکس ٹیٹ کے اوپر تو یہ چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ کے پاس ایکزیکٹ کوئی زون ہوگا کسی لوجک کی بیس پہ ٹھیک ہے اور اس کی بیک ٹیسٹنگ کے ریزلٹ آپ کے پاس ہوں گے دین مارکیٹ آپ کے زون کے اندر آئے گی آپ اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ہولڈ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم میں لے کے جا سکتے ہیں اپنے والیوم کو انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت ساری پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ فاسٹلی جو ہے وہ گرو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان اکاؤنٹ کو گرو کرنا میں نے پہلے بھی بہت بار کہا ہے اب میں تھوڑا سا ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہوں اپنے کمیونٹی گروپس کے اندر لیکن اس سے پہلے میں نے بہت بار کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ اچھیو کیا ہے اور آپ کو اس چیز کا بہت اچھے سی آئیڈیا ہے کہ ایوری ویک میں اکاؤنٹ کو اگر ٹو تھوزنڈ سے سٹارٹ کرتا ہوں تو میں ٹین تھوزنڈ ٹو تھوزنڈ یا مارکیٹ کی موو اچھی ہو تو اس سے بھی زیادہ گرو ہو جاتا ہے اگر نہیں اچھی ہو تو پھر تھری ایکس فور ایکس تک بھی اس کو جو ہے وہ گرو کر لیتا ہوں تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہوتی ہے لیولز آپ کے پاس بھی ہو سکتے ہیں وہی ہو میرے پاس بھی ہو سکتے ہیں وہی زون ہو جو میں نے کچھ چیزیں کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بات ایڈوانس سیٹ اپ سے ہی ٹریڈنگ ملتی ہو جو میں کرتا ہوں بہت بار وہ بیسک چیزیں جو آپ کو میں نے آلریڈی بتائی ہوئی ہیں میری ویڈیوز کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر میں ٹریڈ کر رہا ہوتا ہوں اس وجہ سے ہولڈ کرتا ہوں اس وجہ سے ایکاؤنٹ فاسٹی گرو ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے ان کے اوپر کونفیڈنس ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو بیک ٹیسٹنگ سے آتی ہیں اب اس کو لے کے چلتا ہوں میں یہاں پہ اگین اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی سپورٹ ریزسٹنس ہے اور اس کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے آپ سپورٹ ریزسٹنس چارٹ کے اوپر فور زیمپل میں اس طرح سے ایک چارٹ کو ہسٹوریکلی جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ مارکیٹ کے اندر سپورٹ بن رہی ہے کہاں پہ ریزسٹنس بن رہی ہے میں ایک آئی ڈی اے سے جو ہے وہ اس کو لگا لیتا ہوں صرف اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا فور زیمپل یہاں پہ ٹچ کیا یہاں پہ ٹچ کیا یہاں پہ ٹچ کیا یہ ریزسٹنس بن گئی اور یہ سپورٹ بن گئی اب اس کے پیچھے جب آپ پہ کوئی سولیڈ ریزن ڈال دیں گے نا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ مارکیٹ کے اندر آپ نے یہ جو سپورٹ لے رہے ہیں کس بیس کے اوپر لے رہے ہیں ریزسٹنس لے رہے ہیں کس بیس کے اوپر لے رہے ہیں مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے سٹچر کیا ہے بریک ہوا ہے نہیں ہوا کس طرح سے میں نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی کے اندر دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ان یہ ایک لائن ہے فور زیمپل اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں یہ آپ کو بتا ہوگا کہ مارکیٹ کے اندر ایک پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اردگرد مارکیٹ جو ہے وہ موف کرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر فور زیمپل یہ آپ کا یہ آپ کا پیوٹ پوائنٹ ہے ہسٹوریکل کی میں بات کر رہا ہوں صحیح ہے یہ اس طرح سے مارکیٹ اور لازمی نہیں ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی ہسٹری کے اندر جا کے ملے گا کہ آپ اس کو ایچ فور کے اندر لے کے جائیں گے پھر آپ جا کے ایک مہینے کے اندر کی ہسٹری کے اندر اس کو ڈھنیں گے کہ اس کے دو تین ٹچیز آپ کو مل جائیں پھر جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا ایسا نہیں ہوتا یہ فائف منٹ میں بھی ملے گا یہ ففٹین منٹ میں بھی ملے گا یہ تھرٹی منٹ میں بھی ملے گا ریکن ہم نے کون سا والا یوز کرنا ہے اور کس دریکشن کے اندر یوز کرنا ہے اور اس کے کیا رنز ہیں وہ چیز important ہے اب یہ ہے کہ market جب اس zone اس pivot point کی line کے نیچے آ جاتی ہے تو market نیچے رہتی ہے چاہے وہ 20 pip کی move کیوں نہ ہو یہ والی جب market اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر market اس سے اوپر move کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آگئی without candle close کیا پھر market اوپر چلے گی پھر اس کو جو ہے pivot point کو use کیا اور یوں market upside پہ چلے گی اب یہ والا level وہ level ہوتا ہے کہ جس کو touch کر کے market یا long term میں جو ہے وہ downside پہ چلے جاتی ہے یا market اس کو touch کر کے upside پہ جو ہے وہ move کر جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کس طرح سے پتہ لگے گا کہ ہم نے یہاں سے پکڑنی ہے trade buy کی یہاں سے پکڑنی ہے یہاں سے sell کی پکڑنی ہے یا exact یہ point کس طرح سے پتہ لگے گا یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں سے اوپر جائے گی یہاں سے trade اس نے sell ہمارا لگایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد market again upside پہ نکل گئی تو یہ والا point buy کے لیے اور یہ والا point sell کے لیے exact یہ ہمیں pivot point کے اردگرد کس طرح سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اب market یہاں سے move کرنے والی ہے shoot کرنے والی ہے اور اب یہ right time ہے اس کو جو ہے پکڑنے کا یہ چیز ہم دیکھیں گے engulfing کے through ٹھیک ہے engulfing آپ کو بتائے گی کہ market کے اندر جو historical آپ کا level ہے یہ point ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے پکڑنا ہے اچھا ایک بار یہ بتا دیں کہ آواز کلیر آ رہی ہے کلیر آ رہی ہے چلیر آ رہی ہے اس کے لیے اس کو ہم کسی بھی ٹائم فریم کے اندر دیکھ سکتے ہیں زائی سی بات ہے کہ جب میں آپ کو ایکس فور کے ٹائم فریم کے اندر بتاؤں گا تو سیم چیز آپ اپلائی کریں گے اچون کے اندر ٹھیک ہے تاکہ جلدی ٹریڈ ملے ایم تھرٹی میں اپلائی کریں گے تاکہ اس سے جلدی ٹریڈ ملے اپلائی کریں گے تاکہ اس سے جلدی ٹریڈ ملے لیکن یاد رکھیں کہ وہ ٹریڈ آپ کو ایک تو اس کی ایکوریسی گر جائے گی اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ مارکیٹ آپ کو اس طرح سے پوٹینشلی موو نہیں دے گی ٹھیک ہے تو جو چیز ٹریڈ آپ کو اچھی ملے گی اس کے اندر لیکن جو چیز جس ٹائم فریم کے اندر میں بتاؤں گا اسی ٹائم فریم کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹ جو ہے وہ پھر بہت اچھی ہوں گے ٹھیک ہے میں سمپل گولڈ کو ایچ فور کے اندر لے کے جاتا ہوں صحیح ہے اس کی بیک ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم کریں گے اچھا اس کی بیک ٹیسٹنگ جو ہم کنٹینیو کریں گے وہ کریں گے دسمبر کے اندر ویسے ہی مارکیٹ کے اندر یہ مووز تھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جس طرح سے مارکیٹ اپنے زون کے اندر پروپر آئی ہے اور یہ رسپیکٹ دے رہی ہے تو ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ اچھی ٹریڈ مل جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہی سیریہ کے اندر سے پندر ڈسمبر سے پندرہ جنویر تک کا جو ٹائم تھا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر مارکیٹ جو آپ کا ٹیکنیکل ہوتا ہے اس کو مارکیٹ رسپیکٹ اس طرح سے نہیں دیتی یا سمال ٹائم فریم کو رسپیکٹ نہیں دیتی پھر آپ کو اچھ فور کو مس جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے لیکن اب وہ جائے سے بات ہے کہ ٹائم گزر گیا ہے اور نیکس اگلے سال آئے گا تو پھر دیکھیں گے تو میں اسی طرح سے پندرہ جنویری کے بعد کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے اس پورے ٹائم فریم کے اندر کوشش کروں گا کہ میں ساری کی ساری بیک ٹیسٹنگ کروں اور یہ جو مارکیٹ کی مووز ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے پکڑنا ہے اور دیکھیں کچھ مووز اس کے اندر اس طرح کی ہوں گی سائٹ اپ ہو لیکن جس چیز کو ہم فالو کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے صحیح ہے اس کو یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے پندرہ جنویری سے اس سے پہلے یہ چیز آپ سمجھ لیں اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ ایک زونہ انگلپنگ کا اس کے اندر یہ آپ کے پاس کونسا زونہ انگلپنگ سیل کا ٹھیک ہے اگر اس کی پروپر کینڈل بنانی ہے تو وہ بھی چیز ہم کر لیتے ہیں تاکہ چلیں چیز اور جیدہ آسان ہو جائے گی یہ آپ کا ہے انگلپنگ سیل کا زونہ ایچ فور کی میں بات کر رہا ہوں اب اس کے اندر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ موف کرتی ہے ٹھیک ہے چاہے یہ اس کو یہاں سے ٹیسٹ ہی کیوں نہ کر دیا ہو مارکیٹ ٹھیک ہے مارکیٹ موف کرتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ کیا کرتی ہے اس کو بریک کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ایچ فور کا سیٹ اپ کیا ہو گیا بریک ہو گیا یعنی کے انگلپنگ سیل بریک کا سیٹ اپ ہو گیا اس کو ہم ایچ فور کے اندر ہی دیکھیں گے صحیح ہے اب یہ آپ کا سیل بریک کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہو گیا اور ہم نے اس سیل بریک کے سیٹ اپ کے اندر سے ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے ایچ فور کے سیل بریک کے اندر سے ٹریڈ لینی ہے اب اس کے اندر ہو گا یہ کہ بہت سارے ایسے سیل بریک ہوں گے کہ جن کو مارکیٹ نے یہاں پہ بریک کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکیٹ اس زون کے اندر واپس آتی ہے اور ہم یہاں سے بائیک آرڈر لگا کے بیٹھے ہیں لیکن مارکیٹ اس کو بریک کر کے نیچے چلی جاتی ہے صحیح ہے تو ہمارا ذائیسی بات ہے کہ ایسا لگ گیا ہے تو یہ سیمپل سیل بریک کے اندر یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے اور بہت بار اس طرح بھی ہوگا کہ مارکیٹ اس کو جو ہے وہ ریسپیکٹ بھی دے گی اس سیل بریک کو مارکیٹ ریسپیکٹ دے کے اپ سائیڈ پہ بھی نکل جائے گی لیکن جو ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ جب اس طرح سے مارکیٹ سیل بریک کر دے گی جس طرح سے آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر بریک آٹ ہوتے ہیں اور کچھ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فیک آٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ناؤن ٹرمز ہے جو یوز ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی زون مارکیٹ کے اندر لگایا اور آپ نے ویٹ کیا چاہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ریسٹنس کا ہی زون تھا اب آپ نے سوچا کہ یہاں سے مارکیٹ بریک کر کے اوپر چلی گئی ہے اب یہاں سے جو ہے وہ ہم بائے کے لیے بیٹھیں گے لیکن مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ دوبارہ سے سیم زون کے اندر سے نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جتنے بھی ایسے بائے سے ایکسیکیوٹ ہوئے تھے وہ لیکویڈیٹ ہو گئے صحیح ہے اور پھر اگین اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ کوئی کینڈل نیچے کلوز نہیں کرتی ہے یوں سمجھے کہ ایک بڑی سی وک کے بعد مارکیٹ اگین کور کر جاتی ہے اور اپ سائیڈ پہ جا کے کلوزنگ دیتی ہے اور مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ کنٹینی ہو جاتا ہے اپ سائیڈ پہ لیکن آپ کو دونوں طرف سے مارکیٹ نے پکڑ کے دو دیا اب یہ جو مارکیٹ پکڑ کے دھو رہی ہے اس سے کس طرح سے بچنا ہے سیل بریک کے سیٹ اپ کے اندر ٹھیک ہے اسی کے اوپر میرا یہ پورا ویبینار ہے اور یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہ چیز آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب آپ یہ چیز مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی ایک زون لیتے ہیں یہ ایک زون ہے آپ کا اور یہ دوسرا زون ہے آپ کا ٹھیک ہے اور یہ دونوں سٹرونگ زون ہے even کہ یہ تیسرا زون بھی میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہ تین کے تین زون جو ہے وہ آپ کے سٹرونگ زون ہے اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری بہت سمپل سی اگزیمپل دیکھ آپ کو سمجھانے لگاؤں بات کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کیا ہے اس کو ہم سٹرونگ جو ہے وہ ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر یہ ساری سٹرونگ ریزیسٹنس ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یعنی کہ اس سے یہاں تک مارکیٹ کے اندر کوئی بھی 200 پپس کے درمیان کوئی بھی سٹرونگ ریزیسٹنس نہ پڑی ہو اور ایک بڑی موو آئی اور مارکیٹ کو یہاں تک لے گئی ٹھیک ہے سٹرونگ کا مطلب وہی ہے جو ہمارے لیے سٹرونگ ہے ہماری انگلفنگ کے ایکسپیرمنٹ کو لے کر ایچ ون کے اندر سمپل میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ نے لرڈی لرن کیا ہوا ہے اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر ایچ ون کی سٹرونگ ریزیسٹنس ہیں جن کے ایکسپیرمنٹ اگر اس کا ایکسپیرمنٹ کمپلیٹ ہے ڈیفینٹلی اس کا بھی کمپلیٹ ہوگا اور یہ فریش زون ہے مارکیٹ کیا کرتی ہے ایک سٹرونگ سپائک مارکیٹ کے اندر آتی ہے کسی جو آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بڑا فنڈامینٹل آگیا مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ اس کو بریک کرتی ہے زون کو صحیح ہے اس کو مارکیٹ بریک کرتی ہے پھر مارکیٹ اس زون کے اوپر جاتی ہے اس کو بریک کرتی ہے پھر مارکیٹ اس زون کے اوپر چلی جاتی ہے صحیح ہے تو جب مارکیٹ یہ زون بریک کر رہی ہوتی ہے اگر تین زون پڑے ہوئے ہیں تو لاسٹ والا زون یہ ہے تو جب مارکیٹ زون کو بریک کر رہی ہوتی ہے H1 کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے اور M1 کے اندر یا پانچ منٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے یہ دو پوسیبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اس نے بیس پپ پچیس پپ مارکیٹ فوری طور پر نیچے آئی ہے زون کو لکھے اور دوبارہ اوپر چلے گی لیکن چونکہ زون ہی بڑا تھا ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہاں سے اس کو پکڑنا ہے کس طرح سے پکڑنا ہے اور پھر مارکیٹ چار پانچ منٹ کے اندر ڈیسائیڈ کر کے دوبارہ سے اوپر نکل گی اور اس کو بریک کر دیا اب یاد رکھے کہ جب بھی مارکیٹ کسی زون کو بریک کرتی ہے نا اس طرح سے تو اس کی جو جو جتنی وہ سٹرونگ ہوتی ہے نا یا جو اس کی سٹرنگ ہوتی ہے وہ وکہ رہی ہوتی ہے اس کو بریک کیا اب مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پر اگر موف کر رہی ہے تو جو اس کی پاور ہے وہ کیا اور یہ وکہ رہی ہے سحی ہے مارکیٹ کی کیونکہ مارکیٹ سٹرونگ زون کو بریک کرتی ہوئی آ رہی ہے صحیح ہے اس کی اور بھی بہت ساری اڈیس ایکزیمپل ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو سمپل یہ دے رہا ہوں بتا رہا ہوں سیم اسی طرح سے اگر اس کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشل ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کو بھی بریک کر دیتی ہے اس زون کو بھی بریک کر دیتی ہے تو پھر مارکیٹ کو اتنا ٹائم ہم نے دینا ہے جتنا ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس ٹائم فریم کے اندر وہ مارکیٹ ہے اگر ایچ ون کے اندر ہے تو اٹلیس ایچ ون کا ٹائم ہم اس سے دیں گے اگر ایچ فور کے اندر ہے تو مطلب کے چار گھنٹوں کا ٹائم اس کو دیں گے کہ مارکیٹ پھر کیا کرے کہ اس پرائس کے اوپر سٹے کر جائے آہ سوری اس کے اوپر ٹھیک ہے اس پرائس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ سٹے کر جائے اور پھر نیکس ہم مارکیٹ کو یہی سارے زون جو ہے وضائی سے بات ہے کہ اپوزیٹ سائیڈ کے لیے دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر مارکیٹ نے یہاں سے اپ سائیڈ پہ جا کے تینوں کے تینوں لیولز بریک کیے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے اس طرح گئی ہو نا یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد ویری نیکس کینڈل مارکیٹ کی یہ گرین کینڈل تھی ریڈ کینڈل زون کے نیچے آ کے کلوز ہوتی ہے تو پھر یہاں سے یہ موف بن سکتی ہے پھر جس سائیڈ پہ بریک کرے اس سائیڈ پہ مارکیٹ نکل سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ جب اس طرح سے سٹرونگ لیول مارکیٹ آپ کے اٹھاتی ہے تو جو نیکس جو زون ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے بھی مارکیٹ کے فور جو چانسز تھے ففٹی پرسنٹ تھے اس کے اندر سے جو مارکیٹ کے چانسز تھے وہ ففٹی پرسنٹ سے انکریز ہو کے سیونٹی پرسنٹ پہ آگے اور اس پہ نائنٹی پرسنٹ پہ آگے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں کینڈلز کو لے کر یا سیچویشن کو لے کر تو وہ سب کلیے سیم تھی اس کا بھی وہی ایکسپیریمنٹ تھا اس کا بھی وہی ایکسپیریمنٹ تھا کینڈلز کو کاؤنٹ کریں گے تو ظاہر سی بات اس کا زیادہ ہوگا اس کا اس سے کم ہوگا اس سے کم ہوگا لیکن جو میریموم ریکوئرمنٹ ہے وہ سب زون کی کمپلیٹ تھی کہ آٹھ سے دس کینڈل جو ہیں وہ زون کے نیچے کلوز ہوں کینڈل پاورفل ہونی چاہیے کینڈل ویک نہیں ہونی چاہیے جو کینڈل ٹائپ کی میری ویڈیو پڑھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے یہ تینوں کی تینوں کینڈلز جو تھی یہ جو رولز سے ان کے اوپر پورا اترتی تھی لیکن اس کے باوجود جب مارکیٹ یہاں سے جاری تھی تو اس کے چانس سب سے زیادہ تھے اس کے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑا فنڈامینٹل ہوتا ہے اس کے اندر چاہے وہ ایف ایم سی ہو جائے چاہے کوئی اسی طرح سے آپ کا نور فارم ہو جائے تو اس کے اندر میں جو زون شیئر کرتا تھا اس کے اندر یہ چیز بتاتا تھا کہ پہلا رسکی زون ہے دوسرا میڈیم اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا سکیور زون ہے یا پوٹینشل زون ہے یا سیف زون ہے تو یا لو رسک زون ہے اب وہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوتی تھی وہ اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ اس کے اندر دیکھیں فنڈامینٹل کے اوپر سپائی کہا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مارکیٹ کیا کرے کہ جب آپ کا یہ زون جو ہے وہ یہاں سے مارکیٹ گئی ہے ٹھیک ہے ایک سپائک مارکیٹ نے اس طرح سے لگائی ہے اس کے بعد مارکیٹ فوری طور پر نیچے آگئی ہے تو دوبارہ یہ زون آپ کے یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر اس طرح سے یہ جو زون ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر یہ والا زون مارکیٹ نے سیل بریک کی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے زون ہے یہ والا سیل بریک کے اندر مارکیٹ نے کیا کر دیا ہے بریک کر دیا ہے یہاں سے مارکیٹ نے انگلفنگ آپ کی سیل بنائی ٹھیک ہے یہ اس کا ایکسپیرمنٹ تھا اور مارکیٹ نے اس کو آکے بریک کر دیا اب جب سیل کے لیے تھا تو سیل کی ٹریڈ تھی زائیسی بات ہے ایک سیمپل کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو زون اوپر پڑے ہوئے ہیں نا یہ لگے ہیں فیلال صرف اس زون کے اوپر فوکس کریں ان کو اگنور کریں اب جب یہ اس کے اوپر آکے پرائس سٹے کرے گا ٹھیک ہے جتنے بھی سیلرز تھے وہ انگلف ہو گئے اب مارکیٹ کے لیے یہ زون جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ کے لیے کام کرے گا ایسا ہی ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ زون اپوزٹ سائٹ پہ کام کرنے کی بجائے مارکیٹ اس طرح سے اس کو بریک کر کے نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہی سیم چیز کے اندر ہم اس چیز کو اپلائی کریں گے یہ والی جو میں نے آپ کو اگزمپل دی ہے وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے اپلائی کریں گے کہ یہاں پر مارکیٹ کے اندر ایک انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے اور مارکیٹ نے یہاں پر بھی انگلفنگ سیل بنا دی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی انگلفنگ سیل بنا دی ہے اب مارکیٹ جب یہاں سے اپ سائٹ پہ جا رہی ہے تو ہم فوری طور پہ یہاں سے بائی کے لیے ٹریڈ نہیں پکڑیں گے صحیح ہو گیا بھلے مارکیٹ اس کو ٹیچ کر دے یہاں سے مارکیٹ اس کو ٹیسٹ کرے ایک بار کرے دو بار کرے تین بار کرے چار بار کرے ہمارا کونکنسن نہیں ہے ہم ٹریڈ نہیں پکڑیں گے ہم ویٹ کریں گے کہ یہ والی جو سیل پڑی ہوئی ہے یہ بھی بریک ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ مارکیٹ واپس آئے جیسے ہی اس نے بریک کیا اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی اس کو ہم نے بریک کیا اس کی جو پروٹینشل تھی زون کی جو سیل کے لیے تھی وہ بائی کے اندر کنورٹ ہوئی کیونکہ سیل بریک ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکیٹ نے یہاں پر جو سیل بریک پڑی ہوئی تھی کہ کیا یہ فیک آؤٹ تو نہیں ہے یا کیا مارکیٹ اس کو ہو سکتا ہے کہ پہلی بار میں ہی بریک کر دے ڈاؤن سائٹ کے لیے ٹھیک ہے ایسے ڈاؤن سائٹ پہ مارکیٹ آج ہے اس کو بریک کر کے تو ہمیں نہیں پتا ہم ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر ایک لیس یہ والا جو زون ہے یہ بھی بریک ہو جائے صحیح ہے یہ بریک سیٹ اپ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب جب مارکیٹ یہ والا سیٹ اپ بھی بریک کرے گی یہ تو ڈاؤٹ فل ہوگا یہ والا سیٹ اپ اس کو میں یہاں پر یہ کلر دے دیتا ہوں تھوڑا سا یہ ابھی ڈاؤٹ فل ہے بائے کے لیے کیونکہ یہ ویری ریسنٹ سیٹ اپ ہے جو ابھی مارکیٹ نے بریک کیا ہے لیکن یہ والا جو سیٹ اپ ہے نیچے والا یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ سیٹ اپ مارکیٹ کے اندر سٹرونگ سیٹ اپ ہے یا پاورفل سیٹ اپ ہے چاہے ٹیسٹ کر کے گئی ہے چاہے مارکیٹ ڈریکٹ اس طرح سے نکل گئی ہے اس کے بارے میں ہم کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ مارکیٹ نے کیا کیا ہے اس کو اوپر لے آتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے کہ مارکیٹ اپ سائٹ پہ آئی ہے اس زون کو مارکیٹ نے ٹچ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ اس طرح سے اپ سائٹ پہ نکل گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ والا زون جو ہے یہ سٹرونگ زون ہوگا یہ کنفرم نہیں ہوگا جب یہاں پر جو زون پڑا ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو مارکیٹ بریک کر دے پھر یہ زون بھی ہمارا کنفرم ہو جائے گا کس کے لیے بائے کے لیے یہ دونوں سال بریک کے سینٹپ ہے سیم یہی چیز ہم اپلائی کریں گے اس کے اپوزٹ ٹھیک ہو گیا اب انہی چیزوں کو لے کے جاتے ہیں ہم لائیو چارٹ کے اوپر اور وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ زیادی سی بات ہے کہ اگر ایچ فور کا زون ہے تو وہ زون آپ کے لیے کیا ہوگا کافی بڑا بنے گا جس طرح سے اگزمپل میں دیتا ہوں کوئی بھی ایچ فور لے لیتا ہوں یہ والا ایچ فور لے لیتا ہوں یہ ایٹی پپس کا زون بن رہا ہے اس سے کم سے کم کے اوپر آجیں گے تو یہ زون بھی بن رہا ہے لیکن یہ ففٹی پپس کا بن رہا ہے پھر کسی اور زون کو ہم لے لیں گے اس زون کو لے لیتے ہیں یہ والا جو ریڈ پڑی ہوئی ہے انگل فنگ بائے ٹھیک ہے یہ کتنا ایٹی پپس کا بن رہا ہے اب ان یہ جو زون ہے ان کو بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ فیلٹر کرنا ہے ٹھیک ہے فیلٹر کا آپ کو پہلے ہی بتایا ہوگا کس طرح سے کرنا ہے لیکن اس کے اندر جو فیلٹر کا طریقہ کار ہوگا کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا چینج اس وجہ سے ہوگا کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی کینڈلز ہمیں ملیں گی جو آلیڈی ٹیسٹیڈ ہوں گی ہو سکتا ہے کہ ون ٹائم ٹیسٹیڈ ہو ٹو ٹائم ٹیسٹیڈ ہو ٹری ٹیسٹیڈ ہو جب وہ کینڈل ٹیسٹیڈ کینڈل ہوگی تو پھر اس کے اندر وہ فیلٹر والی چیز ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ایکوریٹ نہ ملے تو پھر اس کے اندر ایک دوسرا طریقہ اپلائی ہوگا اور جو کوئی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر کے اس کے اوپر جزائی سی بات ہے ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ بھی پریکٹس کریں گے تو چیزیں مزید جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی تو وہ چیزیں پھر اس طرح سے جو ہے وہ کلیر ہوگی اب اس کے اندر ہم بیک ٹیسٹنگ کے لیے ایک پنیل جس یہ پندرہ جنوری ہے اس کو بیک کر لیتے ہیں یہاں تک کیونکہ یہ ایک اچھا سیکٹ اپ پڑا ہوا ہے پیچھے اس وجہ سے اچھا یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کو ابھی بتایا میں نے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کی سمجھ لگی ہے آپ کو ان پوائنٹس کی آپ کو سمجھ لگی ہے کوئی گیپ کی کنڈیشن نہیں ہے کتنے پپس کا گیپ ہوگا کوئی کنڈیشن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چاہے بلکل ساتھ ساتھ پڑے ہو بیس پپ کا گیپ ہو دس پپ کا گیپ ہو وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ جب ہم ایک سیل زون ہے پھر اس کے اوپر دوسرا سیل زون ہے جب وہ بریک ہو رہا ہے تو دونوں بریک ہو رہے ہیں نا تو جب دونوں بریک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سیل زون بریک ہوئے اب پہلے والا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ نے فیک آؤٹ کیا ہو لیکن نیچے والا تو کنفرم ہو گیا دوسرے والے کی وجہ سے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ ہم پھر لیں گے چاہے وہ دس پپ کے گیپ سے پڑا ہو اچھا جی ابھی تک مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ لگی ہے کنفیوز سمجھ نہیں لگی اور باقی جتنے ہیں موسٹلی وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لگی ہے بھائی مشکل ہے ذرا سمجھ آ رہی ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ابھی بیک ٹیسٹنگ کے اندر کلیر ہوں گی صحیح ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک میں بیک ٹیسٹنگ نہیں کروں گا نا آپ کے سامنے اس وقت تک وہ کنسپٹ آپ کو کلیر ہو ہی نہیں سکتا تو بیک ٹیسٹنگ کے اندر میڈیمم کوشش کروں گا کہ میں پانچ سات دس اگزیمپل آپ کو دوں ٹھیک ہے تاکہ وہ چیزیں پھر وہی چیزیں بار بار آپ کے چارٹ کے اوپر بھی رپیٹ ہوں گی کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے صحیح ہے موسٹلی کہہ رہے ہیں سمجھ لگی ہے بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے زیادہ سمجھ نہیں لگ رہی لیکن لائف چارٹ میں کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ بیک ٹیسٹنگ میں کلیر ہو جائیں گی سکسی پرسنٹ سمجھ آئی ہے باقی چارٹ اگزیمپل سے آئے گی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے آلویز ایچ فور کے فریش زون مارک کرنی ہے نہیں ایچ فور کے فریش زون تو اگر بیٹھیں گے تو ٹریڈ ہی نہیں ملے گی پھر اتنی جگہ جی ایچ فور کا زون ہی رکھنا ہے ایسا نہیں نہیں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ سیل بریک اگر ہوگی تو انگلفنگ بائے پھر اس زون کے اندر بنے ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے سیمپل سیل بریک ہم نے دیکھنا ہے وہی چیز تو میں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں دیکھیں میں اس کو اگر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ ایک زون ہے یہ ریڈ زون سمجھ لیں کہ انگلفنگ سیل کو مارک کیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پر بھی ایک انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے یہاں پر بھی ایک انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے صحیح ہے ادھر بھی انگلفنگ سیل مارکیٹ نے بنائی ہے ادھر بھی انگلفنگ سیل بنائی ہے اب یہ ٹیسٹیڈ انگلفنگ سیل ہے انٹیسٹیڈ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہے بے شک مارکیٹ نے دو بار اس کو ٹیسٹ کیا ہو ٹھیک ہے بے شک دو بار ٹیسٹ کیا اس سے فرق نہیں پڑتا اب یہ انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر یہ بھی انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ انگلفنگ سیل ہے سمجھ لیں اس طرح سے اس کے ساتھ گرین کا انگلزیوم کر لیں اب یہ انگلفنگ سیل ہے یہ بھی انگلفنگ سیل ہے جب یہاں سے مارکیٹ نے انگلفنگ سیل بنائی اس کو ٹیسٹ کر دیا نہیں کیا پھر بتا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر مارکیٹ نے نیچے انگلفنگ سیل بنا دی اب ایچ فور کے اندر اوپر نیچے اس طرح سے انگلفنگ سیل پڑی ہوئی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ دس پپ کے گیپ کے بعد پڑی ہو یا پانسو پپ کے گیپ کے بعد پڑی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا مارکیٹ نیچے چلی گی ٹھیک ہے بے شک مارکیٹ اس زون کو رسپیکٹ دے کے نیچے چلی گی اگین بتا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس زون کو رسپیکٹ دی مارکیٹ نے اس کو بھی رسپیکٹ دی اس کو بھی دی اب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ واپس آتی ہے اور اس زون کو بریک کر دیتی ہے یہ زون بریک ہو گیا صحیح ہے یہاں تک سمجھ لگ گی یہ زون بریک ہو گیا اب یہی سیم اگزیمپل یہاں پر میں ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں پر دیکھیں کہ مارکیٹ نے یہاں پر دیکھیں میں ایک اگزیمپل کے لیے آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ یہ انگلفنگ سیل مارکیٹ نے بنائی صحیح ہے یہ والی سب کو نظر آ رہی ہوگی یہ انگلفنگ سیل مارکیٹ نے بنائی نیچے مارکیٹ نے کلوز کیا اور یہاں پر کیا ہوا کہ ویلی نیکس کینڈل نے اس کو بریک کر دیا اپ سائٹ پر بریک ہو گئی اب جو ہم انگلفنگ سیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سیل کی ٹریڈ لینے کے لیے مارکیٹ نے اس زون کو بریک کر دیا ہو سکتا ہے کہ سمال ٹائم فریم میں جائیں کوئی بیس تیس پپ دیئے بھی ہو لیکن ہم بیس تیس پپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم نے منیمم ون ریشو ٹو کی ٹریڈ ڈھونڈنی ہے اس کے لیے مارکیٹ نے اس زون کو بریک کیا مارکیٹ اپ سائٹ پر چل گی اب ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ جیم کر رہے ہیں کہ مارکیٹ نے سیل بنائی کہ اس کو بریک کر دیا اب انگلفنگ بائی بھی بن گئی پلس انگلفنگ سیل بریک بھی ہوگی سیم زون کے اندر یہاں تک گرین کینڈل تک تو اب یہ زون کاؤنٹر ٹریڈ کے لیے جس طرح کے کوئی بھی انگلفنگ سیل بریک ہوتی ہے ایچ فور کی وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کو ہم کاؤنٹر ٹریڈ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں اگر وہ کنڈیشنز کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر تو بالکل ہر طرف سے بچت ہو گئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ یہاں پر جا کے اگین مارکیٹ نے بریک کر دیا سیل کے لیے بیٹھے ایسل لگ گیا بائی بنایا تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ایچ فور نے سارا کا سارا گڑمڈ کر دیا کام ٹھیک ہے تو ہر بار ٹریڈ لی اس وپ کے ساتھ کہ اب یہ سیٹ اپ پہلے سیٹ اپ سے سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سیل بریک مارکیٹ نے سیل بنائی سیل کی ٹریڈ لی سیل بریک ہوئی تو اب انگلفنگ بائی بھی بن گئی اس ساتھ سیل بریک بھی جڑ گئی اب تو زیادہ چانسے اوپر جانے کے پھر بریک کر دیا ٹھیک ہے تو پھر اب کیا ہو گیا اب مارکیٹ نے انگلفنگ بائی بریک کے ساتھ ایک سٹرونگ قسم کی انگلفنگ سیل بنائی ہے تو اب سیل کے اندر جائے گی پھر مارکیٹ نے اس کو اٹھا دیا تو وہ ساری چیزیں وہاں پر کام نہیں کر رہی اب یہی چیز یہاں تک سمجھیں جس طرح سے یہاں پر میں نے سمجھایا تھا کہ انگلفنگ سیل بریک ہوگی اب وہ جس طرح مرضی بریک ہوئی ہے ہم یہاں سے اگر بائی کے لیے ٹریڈ کو دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں سے بائی کے لیے ٹریڈ کو دیکھیں گے تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ سیل بریک ہوئی اس کے بعد اگین مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ پہ آگئی صحیح ہے تو یہ کنڈیشن یہاں پر ہو سکتی ہے زون بھی بڑا ہوتا ہے اب 50 پپس کا بھی اگر ہم زون کی بات کریں اس سے نیچے بھی مارکیٹ 50 پپس چلے جائے گی تو ہمارے پاس کیا بچے گا کچھ بھی نہیں تو اب یہاں سے بائی کے لیے نہیں دیکھنی ٹریڈ ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ اس زون کو بریک کرے اوپر یہ کون سا زون ہے یہ بھی انگلفنگ سیل کا زون ہے سمجھ لگ رہی ہے یہ زون بھی انگلفنگ سیل کا ہی زون ہے ایچ فور کے اندر اب اس سے یہ کنفرم ہو گیا اٹلیسٹ کہ مارکیٹ کے اندر یہ زون جو بریک ہوا ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ فیک بریک نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ والا زون جو ہے وہ فیک بریک اوٹ نہیں ہوا فیک بریک اوٹ ہوتا تو مارکیٹ کے کرتی ویری نیکس کینڈل اس سے بھی بڑی نیچے کی طرف کھینج دیتی جتنے یہاں پر جو سیلرز تھے لیکوڈیٹ ہوئے جو باعث تھے وہ بھی لیکوڈیٹ ہوئے تھے اب مارکیٹ یہاں سے اپ سائیڈ پہ چلے گی پھر بتا رہا ہوں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر ٹیسٹ کر کے گئی ہے یا ویڈاوٹ ٹیسٹ کے مارکیٹ اوپر نکل گئی ہے دونوں کنڈیشنز یہاں پر اگر ہیں تو چلے گا ٹھیک ہے چاہے ٹیسٹ کر کے مارکیٹ کیوں نہیں گئی ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ اس زون سے اوپر جا کے جو ہے وہ کلوز کر دے اب جب اس زون سے اوپر مارکیٹ نے بریک کر دیا ہے یہ والا زون ہمارے لیے یہ جو کلر ہے نا اس کو ہم ڈاوٹ کا نام دیتے تھے یہ ڈاوٹ فل آہ زون ہے یہ کلر ہے ٹھیک ہے جس طرح سے جب مارکیٹ اس سے اوپر نہیں گئی تھی تو یہ والا بھی ہمارے لیے کیا تھا ڈاوٹ فل زون تھا ایسے یہ یہ پاورفل زون کب بنا جب مارکیٹ نے اس سے اوپر جا کے کلوزنگ دے دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کر رہی ہے نا تو پھر یہ جو بریک ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے واقعی ہی اس جگہ پہ مارکیٹ کے اندر بائرز ایڈ ہو چکے ہوں ہیں اتنے اچھے بائرز سٹرونز بائر ایڈ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو سیل بریک جو سیل تھی اس سے بھی اوپر انگلفنگ سیل تھی اس کو بھی بریک کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زون جو ہے وہ اب پاورفل زون ہے ٹھیک ہو گیا بائے کے لیے لیکن اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اب مارکیٹ یہاں پر آتی ہے ٹھیک ہے یہ زون آپ کے پاس پڑا ہوا ہے مارکیٹ یہاں پر آتی ہے اس میں سے کان سے ریورس ہوگی یہاں سے ریورس ہوگی وک لگا کے چالیس پپ نیچے سے یہاں سے ریورس ہوگی اس کو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے لگا لیتے ہیں ہنڈر پپ کا زون ہے انٹری مس کر کے بھاگ جائے گی ٹھیک ہے میڈ سے جائے گی اینڈ سے جائے گی یا اس سے بھی نیچے وک لگا کے جائے گی کہاں سے مارکیٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے جو ہے وہ اب اس کے اندر دیکھنی ہے اب مجھے کائنلی ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے یس اور نو کے اندر بتائیں جلدی موسٹلی اب کہنے کے سمجھ لگی یس 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 بیڈن یس سمجھ آگی یس 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 ایبسلوٹلی یس ون مور ٹائم ون مور ٹائم اب چارٹ میں جا کے ہم ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر جا کے جب لائیو مارکیٹ میں دیکھیں گے تو زیادہ اچھے سمجھ لگی ایکسپیریمنٹ کتنا ریکوائیر ہے کوئی ایکسپیریمنٹ ریکوائیر نہیں ہے سیٹ اپ بریک ہونا ریکوائیر ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ آسان ہے جو پریکٹس کرے گا جو نہیں کرے گا اس کے لیے ڈیفیکلڈ میتھڈ ہے اچھا جی بہت سارے پیٹرن دکھائیں گے ایک پیٹرن نہیں دکھائیں گے بہت سارے پیٹرن میں آپ کو دکھاؤں گا ضروری نہیں ہے کہ کتنا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ڈیک ٹیسٹنگ کریں گے ایک ڈیڑھ مانت کی تو کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ تو ملی جائے گی جس میں ایکسپیریمنٹ نہیں بھی ہوں گے اسلام علیکم اسلام بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو ابھی ہم بات کریں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کے جو میسیز ہیں وہ میں نے پائی فرنڈ پلس میسیز کی ہیں تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ نے جتنے کوشش ہو اس کا ہے میں نے پڑے دوستوں نے کہا تھا کہ پہلے نہیں سمجھ لگی تو میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا ٹھیک ہے اب اس کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ہم آگے ہیں اب یہاں سے ہم جہاں پہ مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی لائیو ایکزیمپل ہم دیکھتے ہیں اس سے اوپر یعنی کہ اس پرائس سے اوپر سیل بریک کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہاں سے جائیں گے آہ سوری بائی بریک کہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ چیز ہم دیکھیں گے اس سے نیچے دیکھیں گے سیل بریک اس سے اوپر دیکھیں گے بائی بریک ٹھیک ہے وہ کہاں پہ مارکیٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کی کرنٹ مارکیٹ کھڑی ہے اس سے آگے آپ نے دیکھنا شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایسے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس پرائیس سے نیچے بھی نہیں جانا اس طرح سے سٹکچر کو بائی پاس کر کے پیچھے بھی نہیں جانا اگر اس طرح سے جائیں گے دونوں کنڈیشنز کے اندر وہ زون آپ کا کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو بھی ہونا تھا اپننگ وہ ہو چکی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر کرنٹ وہی پر ہونی ہے جہاں پر مارکیٹ کھڑی ہے اس سے اوپر جو نیکس ٹکچر آپ کو ملے گا تو یہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک کینڈل پڑی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے یہ کینڈل انگلفنگ بائی بریک ہے کے نہیں یہ والی کینڈل جلدی جلدی جواب دیں آپ کوئیسٹن آنسر کے اندر دیں گے تو پتا لگے گا کتنے لوگوں کو بیسیک چیزیں پتا ہے کے نہیں پتا یہ انگلفنگ بائی بریک ہے کے نہیں جلدی بلکل گولڈ کے اندر یہ چیز اپلائی کرنی ہے نو 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 نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ انگلفنگ بائی بریک ہے کے نہیں جلدی بتائیں یہ ابھی بریک ہے یس دوستوں کو بیسیک چیزوں کا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے اگر جس کو نہیں پتا ٹک ٹوک کے اوپر میری بیسیک سے لے کر ویڈیوز موجود ہیں پلیلس بھی موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں اور ایک چیز یاد رکھیں کہ مجھے بہت سارے میسیز آتے ہیں اس حوالے سے فیک آئیڈی کے حوالے سے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے میرا ریل ٹک ٹوک اکاؤنٹ کون سا ہے اور آج سے ایک سال پہلے جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اور اس کے اوپر میں نے ویڈیوز ڈالنی شروع کی تھی اور اس کے بعد بہت سارے اکاؤنٹس بن گئے ہیں اور بھی بہت سارے دوستوں نے جنہوں نے بیسیک چیزیں لرن کی ہیں سیکھی ہیں وہ بھی ٹک ٹوک کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے سکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جو میرے نام سے فیک اکاؤنٹ بنا کے جو ہے وہ چلا رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ aware رہنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اس کو مار کر لیتے ہیں یہ انگلفنگ بائی بریک کلر اس کا جو ہے نا وہ ہم دونوں کے لیے انگلفنگ بائی بریک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں بائی بریک یہاں پر ہوئی ہے یہاں پر مارکیٹ نے کیا کیا ہے انگلفنگ بائی بریک کنے کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا ہے ٹچ کیا ہے نیچے یہ چیز important نہیں ہے کہ یہاں سے نیچے آئی ہے یہ چیز important ہے نوٹ کرنا کہ یہ tested zone ہے یہ کیا ہے second time tested zone ہے ٹھیک ہے یہ والا second time tested zone ہے سمجھ لگی انگلفنگ بائی بریک کا جو یہ zone ہے یہ بھی tested ہے اور یہاں سے بھی tested ہے تو کتنی بار tested ہوگی ہے دو بار دو بار tested zone کو میں نے مارکے ، یہ آپ نے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے اس کی ریزن کیا ہے مار کرنے کی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اس نے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب مارکیٹ کوئی بھی زون جو ہے وہ بنا کے آہ جو ہے وہ بریک کرتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ ٹیسٹ کر کے بے شک آ جائے جب وہ کسی دوسرے زون کو بریک کر دے گی ٹھیک ہے تو وہ زون ہمارے لیے ٹریڈ کے لیے کیا ہو جائے گا ویلڈ ہو جائے گا اب یہاں پر مارکیٹ اس زون کو ٹش کیا مارکیٹ نیچے آگی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کا اس سے نیچے صحیح ہے اس سے نیچے آپ نے دیکھنا ہے کہ انگلفنگ بائے کو مارکیٹ نے بریک کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر انگلفنگ بائے تھی اس کو چاہے مارکیٹ نے یہ ریسپیکٹ دی ہے تھوڑی سی دی ہے جتنی بھی دی ہے ہنڈر پپس کی اس کو بریک کر دیا یہاں پہ یہ بھی انگلفنگ بائے ہے جو یہاں سے بریک ہو رہی ہے تو جب یہ والی یہ نیچے والا زون یہاں سے بریک ہو گیا تو اوپر والا زون کیا ہو گیا ٹریڈ کے لیے ویلڈ ہو گیا صحیح ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ جاتی ہے اس زون کے اوپر زون کو فلٹر کس طرح سے کرنے اس چیز کی طرف میں آتا ہوں اس چیز کو سمجھنے پہلے ریسپیکٹ دے کے مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے نوٹ کرنے والی کہ اب تو اس رول کے بعد مارکیٹ نے رول کے مطابق ایگزیکٹ ریسپیکٹ دی ہے اب اگین کیا ہم اس زون سے دوبارہ ٹریڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے ٹھیک ہے یہ چیز بہت جاتی امپورٹنٹ ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہم ٹریڈ لیں گے اب کوئیسن یہ بنتا ہے کہ اب کیوں ٹریڈ لیں گے کیونکہ یہاں پہ انگلفنگ بائی بریک ہوا اور اس کے نیچے یہ والی انگلفنگ بائی اس ٹائم پڑی ہوئی تھی جب مارکیٹ یہاں پر تھی ٹھیک ہے یہ والی انگلفنگ بائی اس سے نیچے پڑی ہوئی تھی جب یہاں سے مارکیٹ نے اس کو بھی نیچے کی طرف بریک کر دیا تو ہمارے لیے یہ والا زون ڈاؤٹفل زون ہو گیا ٹھیک ہے اس کا کلر یہ تھا ٹھیک ہوگیا ڈاؤٹفل زون کیوں کیوں میں اس کو کہہ رہا تھا اس وجہ سے صرف اور صرف ابھی مزید آپ پیچھے نہ دیکھیں صرف اس کے اوپر فوکس رکھیں ایسے ڈاؤٹفل زون میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اس سے نیچے ابھی کوئی بھی بائی بریک نہیں ہوئی مائنڈ کے اندر اپنی یہ چیز رکھیں کنسیمٹ سمجھ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک مارکیٹ اس طرح سے نیچے جائیں اور اگلی ہی کینڈل یہاں سے مارکیٹ اس طرح سے آپ سائیڈ پہ اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھا دے یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں کہ ڈاؤٹفل زون ہے وہ بریک ہو جائے صحیح ہے کیونکہ اس انگلفنگ بائی بریک نے جو اس سے نیچے انگلفنگ بائی پڑی ہوئی تھی اس کو بھی بریک کیا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ نے اس کو بھی بریک کیا ہے اس وجہ سے اوپر والا جو زون ہے وہ لوجیکلی اب پاورفل زون ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو انگلفنگ بائی بنی تھی نا تو جو بائیرز تھے نا تو جب مارکیٹ نے وہ انگلفنگ کو بریک کیا تو وہاں پر وہی بائیرز سیلرز کے اندر کنورٹ ہوگے بے شک یہاں پر انگلفنگ سیل بنتی یا نہ بنتی یہ ضروری نہیں تھا سمپل مارکیٹ نے بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد یہ انگلفنگ بائی جو نیچے پڑی ہوئی تھی اس سے مارکیٹ اس طرح اوپر بھی تو جا سکتی تھی نا ایسے دوبارہ یہاں سے رسپیکٹ لیتی اس انگلفنگ بائی کے ایریا سے اور یوں مارکیٹ یہاں سے اب سائیڈ پہ نکل جاتی اس کو بریک کیا یہاں سے رسپیکٹ لیتی اور دوبارہ اس زون کو بریک کر دیتی اور اگر تو بریک کر دیتی اس کا مطلب تھا کہ یہ جو بریک اوٹ ہوئے یہ فیک بریک اوٹ ہوئے کنفرم کس طرح سے ہمیں ہوا کہ جب مارکیٹ نے اس سے نیچے جو زون پڑا ہوا تھا اس کو بھی مارکیٹ نے بریک کر دیا اس زون کو لیکن ٹریڈ کے لیے جو ویلڈ زون ہے وہ کون سا ہے وہ اوپر والا ہے ٹریڈ کے لیے زون ویلڈ جو ہے وہ اوپر والا ہے کیونکہ اس کے نیچے بائی بریک جو ہے وہ ہوئی ہے سمجھ گئے اب یہاں پر کیا سے نیچے مزید ٹریڈ بن رہی ہوں گی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد مارکیٹ آتی ہے زون کو ریسپیکٹ دے کے چلی گی اب تو زون اس رول کی بیس کے اوپر اگر ہم ٹریڈ لے تو یہاں سے یہ زون کیا تھا اب جو ہے وزائیسی بات ہے کہ ریسپیکٹ مل گئی ہے تو اب ٹیسٹی ڈوج کا ہوا ہے تو کیا ہم سیکنڈ ٹائم بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اس کے لیے اگین ایک رول اپلائی ہوگا وہ بیک ٹیسٹنگ میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جب مارکیٹ اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کر کے مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی نیو انگلفنگ بریک جس طرح کہ یہاں پر یہ بریک ہوئی ہے بریک نہیں کرتی جو کہ فور زیمپل اس سے نیچے پڑی ہے لیکن اس سے آگے مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ بریک کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے مارکیٹ کیا کرتی ہے کہ انگلفنگ بریک کر دیتی ہے جس طرح کہ یہاں پر ہو گئی انگلفنگ بریک یہ دیکھ رہے ہیں یہ ولی تو دین اوپر والا جو سیٹ اپ ہوگا وہ اگین ویلڈ ہو جائے گا مارکیٹ کی اندر ٹریڈ لینے کے لیے کیونکہ یہاں پر مارکیٹ نے نیچے جو انگلفنگ بریک بنائی تھی اس کو بریک کر دیا جس کی وجہ سے وہ چاہے بریک یہاں پر کر دے یہاں پر کر دے آگے جا کے کر دے جیسے مرضی کر دے پھر اوپر والا جو زون ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی بہت ساری اگزیمپلز ہمیں یہاں پر مل جائیں گی آگے جو ہے وہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے اگین مجھے بتائیں اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہے میں ساتھ ساتھاں بہت پاورفل ٹریڈ ملے گی انشاءاللہ اور لانگ ٹرم کی ٹریڈ یہ سیٹ اپ آپ کو دیں گے بتائیں اچھا میں بس پاس پاس آپ کو پڑھتا جا رہا ہوں کیونکہ ایک منٹ کے اندر پچاب چاس میسے لگ رہے ہیں تو موسلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوست کیا کہہ رہے ہیں جی ایک بریک ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے فلٹر ہوگا آگے مزید اس کی اگزیمپل مل جائیں گی تو کیونکہ ذائب سے بات ہے کہ یہ چیز رپیٹ ہوگی نا ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک زون بنتا ہے مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک زون آپ کا بنا یہ ہم سیل کے زون کی اس کی بات کر رہے ہیں جو کہ انگلفنگ بائے بریک سے بنے گا صحیح ہے اب یہاں پر یہ انگلفنگ بائے تھی سیل کی اگزیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں نا تو یہی آپ کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور مارکیٹ نے کیا کیا یہاں پر اب سائٹ پہ جو ہے وہ مارکیٹ گئی جیسے بھی گئی جس طرح سے بھی مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ بریک کر دیا صحیح ہے اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سم ٹائم کوئی اگزیک بریک کا سیٹ اپ نہیں ہوتا یا مارکیٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اس کو بریک نہیں کرتی اکیلا ہی زون ہے جس طرح کے یہ والا ہے انگلفنگ بائے بنایا بریک کیا اور مارکیٹ اس بریک سیٹ اپ کو اچھی رسپیکٹ دے دیتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر نیچے کوئی بھی بریک نہیں مارکیٹ نے کیا ہوتا یا یوں سمجھے کہ وہ بریک جو ہے وہ کافی نیچے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور مارکیٹ کے اندر کوئی قریب اتنے بڑے فنڈامینٹلز یا کوئی اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مارکیٹ چار سو پر نیچے چلی جائے گی تو مارکیٹ کے لیے یہ زون بھی ورک کرے گا وہ کس طرح سے کرے گا وہ اس طرح سے کام کرے گا کہ اس سیم زون کو پیچھے گھنچیں گے جو انگلفنگ بائے کا زون ہے اس سیم زون کے اندر تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے یہاں پر انگلفنگ بائے پڑی ہو یہاں پر انگلفنگ بائے پڑی ہو صحیح ہے اگزیمپل میں دے رہا ہوں یہ تو یہ والا جو زون ہے نا وہ ہم نے لاسٹ رالی جو ہے نا اس کی وجہ سے رکھا ہے باقی اوپر نیچے تھوڑا بہت انگلفنگ بائے پڑی ہو سکتی ہیں تو جب مارکیٹ اس طرح سے بریک کرتی ہے اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ آلموسٹ اس سیم زون کے اندر اندر جو کہ یہ والا زون بنتا ہے تین تین انگلفنگ بائے بریک ہو چکی ہوئی ہیں صحیح ہے ایک دو تین چار بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے دو بھی ہے تو بھی چلے گا اب یہاں پر جو انگلفنگ بائے تھی یہ تو ہم نے کرنڈ اس کو مارکیا لیکن اس سے پیچھے بھی ایک انگلفنگ بائے پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے سم ٹائم مارکیٹ کیا کرتی ہے جس طرح سے کسی بھی زون سے اوپر سے مارکیٹ آئی ہے نیچے ٹھیک ہے ایک زون کو مارکیٹ نے اس طرح سے کمپلیٹ یوز کرنا شروع کر دی اور مارکیٹ اوپر نکل گی اب جب مارکیٹ یہاں سے اوپر نکلی تو اس زون کے اندر دو یا تین ایچ فور کی انگلفنگ بائے بنا گئی اور بعد میں کہ کرتی ہے کہ ان انگلفنگ بائے کو یہاں سے مارکیٹ واپس آتی ہے اور بریک کر دیتی ہے اس طرح سے نیچے جب یاد رکھے کہ اس طرح سے وہ نیچے بریک کر دے گی نا تو پھر اس کے لیے نیچے جو کینڈل ہم دیکھ رہے ہیں نا بریک ہونی چاہیے ایک اور انگلفنگ بائے بریک ہونی چاہیے پھر یہ ویلڈ ہوگا پھر وہ نہیں دیوتی تب بھی یہ ویلڈ ہوگا کیونکہ یہاں پر آلیڈی تین تین انگلفنگز کو یا دو انگلفنگز کو مارکیٹ نے بریک کیا ہے جب ایک انگلفنگ بائے اکیلی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نیچے ایک انگلفنگ کو بریک ہونے کا ویٹ کریں گے صحیح ہے سیم یعنی کہ انگلفنگ بائے ہے تو نیچے بھی انگلفنگ بائے ہونی چاہیے اس کے بریک ہونے کا ویٹ کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر جا کے بریک کرے یہاں پہ ٹھیک ہے نیچے وہ بریک کر کے آئے گی تو یہاں سے سیل لیں گے اگر یہ والا سیٹ اپ نہیں ہے بریک والا لیکن یہاں پر دو یا تین انگلفنگ بائی تھی سیم زون کے اندر بھی وہ پاورفل زون ہے بائی کا لیکن اس کو مارکیٹ بریک کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹرونگ سیلرز موجود ہیں تو تب بھی ہم یہاں سے جو ہے وہ سیل کے لیے بیٹھیں گے بھی چاہے بریک ہونا ہو اب یہ دو طریقے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو بتائیں اور یہ دونوں طریقے ہی سیل کے لیے بھی یوز ہوں گے اور بائی کے لیے بھی یوز ہوں گے اس کو دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک دفعہ ریموو کرتا ہوں اور یہی سے اس انگلفنگ کو جو ہے وہ میں لگا لیتا ہوں یہاں پہ ایسے اس کو ہم کر لیتے ہیں ریڈ ٹھیک ہے بریک کی تھی مارکیٹ نے آتے ہوئے یہ رسپیکٹ مل گئی ہے لیکن اس کے بعد اگین مارکیٹ نے نیچے سے بریک کر دی اگین یہ ویلڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ابھی تک کوئی بھی بریک سیٹ اپ نہیں پڑا ہوا تھا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کی کیا پڑی ہوئی ہے انگلفنگ سیل ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ہم اس کو پیچھے اب اس کو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر یہ آپ کی انگلفنگ سیل ہے اور یہ بریک ہوچ کی ہوئی ہے تو جب یہ بریک ہوتی ہے تو یہ کسی چیز کے لیے یوز ہوتی ہے باہر کے لیے لیکن ہم نے یہاں سے یہاں سے اوپر اس طرح دیکھا تھا نا اب اسی طرح یہاں سے ادھر بھی دیکھیں گے ایک تو یہ انگلفنگ سیل ہے بریک ہوئی ہے صحیح ہے یہ انگلفنگ سیل تھی اس کو اس نے بریک کیا جس کی وجہ سے میں نے یہ زون مارک کر لیا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ میرا کلیر ہوا اب یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے انگلفنگ سیل انگلفنگ سیل انگلفنگ سیل ایک ہی زون کے اندر آلموس تین انگلفنگ سیل مارکیٹ نے یہاں پر بریک کیا ہے ان کو یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی کہ یہ ٹیسٹیڈ تھی نہیں ٹیسٹیڈ تھی ریسپیکٹ ملی ہوئی تھی ان کے آور لیپ ایریا کو یا فلٹر زون کو وہ ایک الگ بات ہے بریک ہو گیا ہے نا اب یہ سٹرونگ ایریا بریک ہوا ہے ایک یہاں پر پڑا ہوا ہے سیل کا ایریا یہاں پر بائی کا ایریا ہے اب چونکہ یہ تین انگلفنگ کا ایریا تھا تو ہم اس کو مارک کر لیں گے یہاں سے بائی کے لیے ٹھیک ہے اب میں نے یہ کینڈل مارک کر لی ہے یہ والی کیونکہ سیم زون کے اندر تین تین انگلفنگ جو ہے وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تین تین انگلفنگ جو ہے وہ سیل کی بریک ہوئی ہیں جب دو انگلفنگ سیل یا تین انگلفنگ سیل کسی سیم زون کے اندر پڑی ہوئی بریک ہوتی ہے نا پھر آپ کو مزید بریک کا ویٹ نہیں کرنا جس طرح کہ کسی ایک کے لیے کرتے ہیں یہ میں نے کیوں لگایا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے یہاں پر یہ بریک کیا ہے اس کو کیوں لگایا ہے کیونکہ یہ سیم زون کے اندر ہی تین آگئی ہیں اگر اتنا سٹرونگ لیول مارکیٹ نے بریک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہمیں بائے کے لیے ٹریڈ مل سکتی ہے صحیح ہے اب اس کو ہم کرتے ہیں فلٹر صحیح ہے اس کے لیے ہم جائیں گے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں کو کور کر لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو بھی کور کر لیا ہے اس کو بھی میں نے کور کر لیا ہے یہ ویسے ہی درمیان میں آ رہی ہے مارکیٹ کے صحیح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اس کے لیے ہم جائیں گے ہم ففٹین کے اندر ایک زون ہمارے پاس جو ہے وہ سیل کے لیے ہے یہ بائے کے لیے ہے اور یہ بھی بائے کے لیے ہے صحیح ہے اس کو کس طرح سے لینا ہے نہ اس سے اوپر اور نہ اس سے نیچے ٹھیک ہے نہ اس زون سے اوپر نہ اس زون سے نیچے اس سیم زون کے اندر دیکھنے کے لیے جس طرح سے آپ کے لیے سانی ہو اگر کینڈلس اس زون کے اندر زیادہ ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ بہت ساری کینڈلس ہیں تو آپ م ففٹین کے اندر آ جائیں اگر کینڈلس جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ پانچ منٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ م ففٹین کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ جو اندر سٹکچر پڑھا ہو وہ اس طرح سے پڑھاؤ اس طرح سے پڑھاؤ اس طرح سے پڑھاؤ ٹھیک ہے کوئی پروپر کوئی لیول وہاں پر آپ کو نہ نظر آئے لیکن اگر پانچ منٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے پھر ادھر سے اوپر آکے اس طرح سے پھر اس طرح سے اس طرح سے کوئی پروپر آپ کو لیول مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر چونکہ پندرہ منٹ کا جو زون ہے یہ زون ہی چونکہ جو ہے وہ اچھا زون ہے تو اس وجہ سے اسی کے اندر سے ہی ہم دیکھیں گے اس کے لیے آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اوپشن ہے ٹھیک ہے زوم آٹ کا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سٹارٹنگ کے اندر تھوڑا سا کیا ہوگا یہ چیز پریکٹس کرنے سے آپ کی سیٹ ہوگی انگلفنگ اس طرح سے پکڑنی ہے اس کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس طرح سے چارٹ کو کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس پورے کے پورے زون کے اندر کون سا ایسا لیول ہے جہاں پہ مارکیٹ کے اندر میکسیمم مارکیٹ نے اس زون کو ٹچ کیا ہے بائے سائٹ سے بھی اور سیل سائٹ سے بھی ٹھیک ہے وہ اس زون کا پیوٹ پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ایک لائن پکڑتے ہیں اس زون کے اندر اگر اس سے نیچے دیکھیں گے اوپر دیکھیں گے دائے دیکھیں گے بائے دیکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ کنفیوزن زیادہ ہوگی پھر آپ کو ہر جگہ پہ لیول نظر آئے گا لیکن اگر اس زون کے اندر دیکھیں گے تو سیم یہ زون ہے یہ اس کو ہم مزید جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آتے ہیں ہم دیکھیں گے کوئی ایسا کوئی ایسی انگلفنگ جو ہے وہ ہم اس کے اندر میں وہ بتاتا ہوں میں کون سی انگلفنگ مارک کر رہا ہوں لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ نے انگلفنگ سیل مارک کرنی ہے جو ہے وہ انگلفنگ لازمی ہے کہ کوئی انگلفنگ سیل پڑی ہوگی تو ہی آپ نے مارک کرنے اس کے اندر آپ کو انگلفنگ بائے بریک بھی مل سکتی ہے سٹکچر کے پیچھے بھی کوئی انگلفنگ ہو سکتی ہے جو آپ کو مل جائے جس طرح سے کوئی بھی انگلفنگ یہاں پر مل سکتی ہے یہاں پر وہ اس وجہ سے ہم لگاتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ کمپلیٹ زون ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زون پیچھے سے کس طرح سے یوز ہوا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے مارکیٹ اس زون اس زون کو جب ٹچ کر رہی تھی ڈاؤن سائیڈ پہ آ رہی تھی اس سے اوپر تھی تو یہاں سے اپ سائیڈ پہ موف کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ آپ پاس سے کیا ہے کہ تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم مزید جو ہے نا وہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں بہت آسان ہے ایزی ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ مارکیٹ آئی تو یعنی کہ کچھ اس زون کے اندر ایسا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر پرائس جب بھی اس زون کے اندر آتی ہے یہاں کو اپ سائیڈ پہ نکل جاتی ہے جس طرح سے یہ انگلفنگ بننے کے بعد یہاں سے یہ نیچے تک ویک لگائی ہے لیکن مارکیٹ نے کیا کیا ہے کلوزنگ اوپر دی ہے پھر یہاں سے جب پروپر مارکیٹ ڈاؤن سائیڈ پہ آئی ہے ٹھیک ہے کینڈلز کلوز کی ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ اس زون سے نیچے ٹھیک ہے کوئی ایک ایسا پوائنٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس پورے زون کے اندر جہاں پر مارکیٹ کے اندر سپورٹ یا ریزسٹنس ففٹین منٹ کے ٹائم فریم کے اندر آپ کو مل رہی ہو اگر میں کہوں کہ میں کوئی ایک لائن اس کے اندر سے لگاؤں گا تو اس کے اندر سے آپ کی ٹریڈ کے مس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے جس ایک منٹ پر پانی پیلو جس ایک منٹ پر پانی پیلو اس زون کو ہم نے یہاں پہ مارک کر لی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ زون ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈ یہ صحیح اب اس کو میں اگرین ففٹین منٹ کے اندر لے کے جاتا ہوں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ میں نے مارک کیا کیا ہے اس کے اندر سے میں نے سب سے پہلے ایک ایسا ایریا جو ہے وہ دیکھا کہ جہاں پہ مارکیٹ کے اندر ایزا ریزسٹنس جس ایریا کو یوز کر رہی تھی مارکیٹ اور سپورٹ یوز کر رہی تھی اب اس ایریا کے اندر آکے سمپل میں نے ایک انگلفنگ کینڈل کو مارک کر لیا جو اس ایریا کے اندر سب سے پرفیکٹ لگ رہی تھی مجھے وہ یہ ہے یہ انگلفنگ بائی بریک ہے یہ مارکیٹ نے یہاں پر بھی ٹیچ کیا ہوا ہے 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 یہاں پر فرق نہیں پڑتا ایسا ایسی انگلفنگ آپ نے اس ایریا کے اندر سے لینی ہے چاہے وہ انگلفنگ بائی بریک ہو انگلفنگ سیل ہو انگلفنگ بائی ہو سمپل جو پورے کے پورے ایریا کے اندر اس طرح سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں جہاں سب سے زیادہ مارکیٹ کی مومنٹ ہو ٹھیک ہے میں نے تو اس کو 15 منٹ کے اندر لا کے بہت زیادہ فلٹر کر دیا ہے ٹھیک ہے اب 10 پپ کا ایریا بن رہا ہے اگر آپ سے سٹارٹنگ کے اندر تھوڑے سے ایریا بڑے بنیں گے 20 پپ کا بھی بنیں گا تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جب مارکیٹ اس زون سے موف کرے گی تو پھر بہت زیادہ ہیوی موف کرے گی صحیح ہے ایک ہم اس کو لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو زون ہے نیچے وہ یہ والا زون ہے بائے کے لیے اور بائے کا زون ہم نے کس بیس پہ لیا ہے کیونکہ یہاں پہ اگین سمجھ لیں کہ یہاں پہ مارکیٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ کی تین تین جو انگلفنگ ہیں ان کو مارکیٹ نے بریک کیا ہے ٹھیک ہے یہ انگلفنگ سیل ہے پھر یہ انگلفنگ سیل ہے انگلفنگ سیل ہے بریک کیا ہے تو میں نے تینوں کو یہاں پہ کور کر لیا اس کو بھی لے لیا ہے اور جو اس زون کا لاسٹ پوائنٹ رکھا ہے میں نے وہ یہ رکھا ہے یہاں سے انگلفنگ سیل پہلی سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر یہ انگلفنگ سیل کی جو ٹیکن کینڈل ہے لاسٹ انگلفنگ سیل کی اس کو میں نے یہاں تک لیا ہے زون کو اس کے اندر تینوں کور ہو گئی کیونکہ ایک ہی زون کے اندر آ رہی تھی اس کو مارکیٹ نے بریک کیا ہے اب بہت کم چانس ہے کہ مارکیٹ اس کو ڈائریکٹ بریک کر کے اس زون کے اندر آ جائے گی کیونکہ یہاں پر تین تین کینڈلز جو ہے وہ بریک ہوئی ہیں تو مارکیٹ اس زون کے اندر سے اپ سائیڈ پہ موف کرنے کے چانسز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اس کی وجہ سے اگر یہاں پر ایک ہوتی تو پھر میں اس کو مارک نہ کرتا پھر اس کو پیروٹی دیتا نیچے والے زون کو صحیح ہے اب یہاں پر کیا کریں گے سمپل ہوئی رول ہے جائیں گے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایسا بھی ہو جس طرح کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ فلٹر کرنے کی کوشش کیا کہ چھوٹا سا زون نکالوں ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس طرح بھی بھاگ جائے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ دس پی پوپر سے بھی جا کے واپس آئے لیکن آپ اگر زون کے ارد گرد رہیں گے بلکل قریب قریب مارکنگ کریں گے تو پھر آپ کا 30 پٹ کا بھی احسن انشاءاللہ جو ہے وہ بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے اب اس زون کے اندر ہم آتے ہیں یہاں پہ آپ نے کوئی ایسا لیول جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر پرفیکٹ لیول ہو یہ دیکھیں اب یہاں سے دیکھنا سٹارٹ کریں اچھا سم ٹائم نہیں بھی سمجھ لگتی نا تھوڑا سا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے نا پھر تھوڑا سا آج کلی آنکھوں سے سکرین کو دیکھیں گے تو ابھی آپ کو جو ہے وہ لیول اچھے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی سین ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جس طرح کہ میرے ساتھ بھی ہے تو میں اس طرح سے کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل کلیر لیول جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتے ہیں جب اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے جب اس کو بریک کی ہے یہ دیکھیں یہ مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی ہے پھر نیچے آئیے پھر یہ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے پھر اسی طرح سے یہ پیچھے آکے بھی پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو لیول ہے اس پورے زون کے اندر اوپر نیچے نہیں دیکھنا اس طرح پیچھے کر کے آپ ایک طرح سے وہ جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں صحیح ہو گیا اب اس کے اندر سے جو زون ہم لگائیں گے وہ اس ایریا کے قریب قریب ہم دونڈیں گے جہاں پر سب سے زیادہ مارکیٹ نے پرائس کو پیوٹ کیا ہو یعنی کہ وہ پوائنٹ ہم مارکیٹ کا دیکھیں گے اس زون کے اندر جو پیوٹ پوائنٹ کی طرح کام کر رہا ہوں صحیح ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ یہ ایک یہ پوائنٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے اس زون کا لاسٹ والا یہ اس کی وجہ سے اب اس کو میں تھوڑا سا ایسے دکھاتا ہوں آپ کو زیادہ کلیئر سمجھ لگے گی بلکہ اس کے اندر سے ہم اس انگلفنگ کو ہی مارک کرتے ہیں تو چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی یہ والی اب میں نے یہ انگلفنگ جو پڑی ہوئی تھی نا پوری کی پوری ففٹین منٹ کے اندر اس کو جو ہے وہ میں نے مارک کر لیا ہے یہ ٹھیک ہے اب اگر اس کے اندر اگر میں یہاں پر دیکھوں آپ نے غور سے اس چیز کو سمجھنا ہے اس انگلفنگ کے اندر سے ریجیکشن ملی ہے یہ بھی آلماس اسی سے ریجیکشن ملی ہے یہ بھی اپ سائیڈ کے لیے ملی ہے ٹھیک ہے جب مارکیٹ نے جب مارکیٹ نے اس کو بریک کیا ہے ڈاؤن سائیڈ پہ ایک منٹ جس میں نے اس کی جو لائنز ہے نا وہ گرین لگاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہم بائے زون کی بات کرنے ہیں اس طرح سے اچھا جب مارکیٹ نے اس زون کو یہ دیکھیں یہاں سے بریک کیا ہے یہ چیزیں بھی نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں یہ کاؤنٹر ٹریڈ مارکیٹ نے چلائی ہے اور کتنی بڑی مارکیٹ نے یہاں سے ٹریڈ ہمیں دیا ہے یہ ٹھیک ہے مارکیٹ لگی یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح بھی چیزیں آپ کو ملیں گے کنفیوز نہیں ہونا اگر کسی زون کے اندر میکسیمم ٹچیز مارکیٹ نے دیئے ہیں نا ون سائیڈیٹ کے ٹچیز نہیں آپ نے دیکھنے ایسا نہیں ہے کہ اگر مارکیٹ نے صرف ڈاؤن سائیڈ کے دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس ایریا کو مارک کر لیا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے پورے ایریا میں سے وہ ایریا فائنڈ کرنا ہے یا وہ انگلفنگ فائنڈ کرنی ہے جس کو پریویس بھی اور آگے بھی اگر آپ سٹارٹنگ سے لے رہے ہیں یا میڈ سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو مارکیٹ نے دونوں طرف اس ایریا کردگرد موف کیا ہو ٹھیک ہے جب پہلی بار مارکیٹ اس زون کے یہاں پر آئی یہاں سے دیکھنا سٹارٹ کریں پھر زیادہ اچھے سے ملے گئے کہ زون کے اندر انٹر ہوئی اس ٹائم کیونکہ ہم نے تو ہسٹوریکل لیول مارک کیا ہوئے ہیں یہاں سے پہلی ریجیکشن مارکیٹ کو ملی بریک کیا مارکیٹ زون کے اندر آئی وک لگائی بوڈی کہاں پہ کلوز ہوئی زون کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بھی ریجیکشن کی نشانی ہوتی ہے مارکیٹ نیچے پھر آئی نیچے اب یہاں پہ مارکیٹ نے پروپر اس کو بریک کیا ہے بریک کیا مارکیٹ اوپر ٹھیک ہے پھر اس زون سے اوپر پھر مارکیٹ آئی ہے اس زون کے اندر کینڈل چھوڑ کے کلوز نہیں کی مارکیٹ اوپر پھر یہاں سے اپ سائیڈ پہ پھر اپ سائیڈ پہ یہاں سے پروپر بریک ہوئی ہے ٹھیک ہے اور مارکیٹ یہاں سے یہ نیچے نیکس ٹائی مارکیٹ نے اس گرین کینڈل نے کلوز کیا اپ سائیڈ پہ یہ ریڈ کینڈل آئی ہے زون کو ٹچ کی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ یہاں سے اوپر یہاں سے بھی اوپر پھر مارکیٹ نیچے اب ہم نے زائر سی بات ہے جب یہ چیزیں ہو رہی تھی اس ٹائم تو ہم نے یہاں پر ٹریٹ نہیں لی ٹھیک ہے لیکن جب یہ تمام مومنٹ ہو گئی ہے اس کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں جب نیچے آئی ہے پھر یہ کنڈیشن ہے اس کی بیس کے اوپر فیوچر کے لیے اگر اس کے اندر ہم کوئی ایریا فائنڈ کریں گے تو سب سے پاورفل ایریا ہمیں یہی والا لگ رہا ہے کہ جب نیچے جاتی ہے تو اس ایریا کے بہت زیادہ نیچے رہتی ہے جب اوپر رہتی ہے تو یہ ایریا مارکیٹ کو سپورٹ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سمپل پوائنڈ ہے اب یہاں پر اس پر لے کے چلتے ہیں ایچ فور کے اندر ٹھیک ہے اگین اب یہ دو ایریا ہے ایک یہ ایریا ہے فور سیل اور یہ ایریا ہے فور بائی اور کس طرح سے نکالا ہے بلکل وہ پوائنڈ نکالا ہے اور آپ کے سامنے ہے آپ نے دیکھا ہے اور ہر بار اسی طرح سے چیزیں جو ہے وہ رپیٹ ہوں گی آگے مزید اگزیمپل بھی جو ہے وہ بنیں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایچ فور کے اندر آگے چلاتے ہیں اس سے نہ اوپر ٹریڈ ہے ہماری نہ نیچے ہے ہاں اگر آپ فور ایزیمپل انگلفنگ کی بیس کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ یوز ہو چکی ہوئی ہے صحیح ہے اگر انگلفنگ کی بیس کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو دوسری انگلفنگ یہاں پر پڑھ رہی ہے انگلفنگ بائے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں سے ٹریڈ مل رہی ہے اور یہاں سے ٹریڈ مل رہی ہے اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پہلے یہاں پر مجھے ایک بار بتا دیں کہ سمجھ لگ رہی ہے یہاں پر جلدی سے بتائیں آپ کو سمجھ لگ رہی ہے آپ کو سمجھ لگ رہی ہے جی ایچ فور کے اندر کریں گے ایچ فور سے ڈیریکٹ ایم ففٹین کے اندر جانے کا مقصد ٹریڈ جلدی ملنا نہیں ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے جو زون ہے اس کو فلٹر کر سکیں کیونکہ ازائی سی بات ہے کہ ایچ فور کے اندر جب ہم جائیں گے تو ایچ ون کے اندر تو ٹوٹل چار کینڈلز ہوں گی چار چھے کینڈلز ہمیں ملیں گے تو اس کے اندر سے ہم کس طرح سے پیوٹ ایریا نکالیں گے مارکیٹ کا ٹھیک ہے ہم اس وجہ سے جاتے ہیں پانچ منٹ کے اندر اس لیے نہیں جاتے کہ اگر مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ کینڈلز ہوں گی تو پھر پانچ منٹ کے اندر وہ چیز آپ کو کیا کر دے گی کنفیوز کرے گی ایم ففٹین کے اندر آپ کو اچھی مل جاتی ہے اگر کم کینڈلز ہیں ایم ففٹین کے اندر ٹھیک ہے تو پھر یعنی کہ جس طرح بہت زیادہ سٹرکچر آگے نہیں بنا ہوا تو کم کینڈلز ہی ہوں گی نا تو پھر پانچ منٹ کے اندر بھی ہم چلے جائیں گے صحیح ہے اب یہ ایریا اس کا جو ہے وہ کی ایریا میں نے نکالا ہے یوں سمیلے کے یہ پورے کے پورے زون کا اس کے اوپر بیسکلی زون ہمارا یہ والا ہے چیک کرنے کے لیے اس کو ہم پیچھے لے کے گئے تھے ایک بار آپ کے یہ اس کو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کریں گے گولڈ کے اوپر صحیح ہے اچھا مارکیٹ اب مارکیٹ نے کیا کیا ہے یہ آپ کے زون کے اندر آئی ہے صحیح ہے ایچ فور کی میں نے آگے کینڈل کنٹینیو کی ہے ویسے تو مارکیٹ نے اس انگلفنگ بائی بریک کو رسپیکٹ دی ہے اور مارکیٹ نیچے آئی ہے ٹھیک ہے جو ہمارا سب سے زیادہ جو یوں سمجھنے کے فلٹر ایریا تھا وہاں پہ مارکیٹ نے اس کو ٹچ نہیں کیا صحیح ہے یہ سکسٹی ٹو سے مارکیٹ نیچے آئی ہے اور ہم نے سکسٹی فور کے اوپر رکھا ہوا ہے اگر ہم ففٹین منٹ کے اندر جا کے اس چیز کو ریوائز کریں گے تو ہم اپنے نولیج کے مطابق ہم نے بلکل ٹھیک مارکنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم یہاں سے اس کو ریڈ کرنا شروع کریں گے یہاں سے تو ہم نے بلکل ٹھیک مارکنگ کی ہے مارکنگ کے اندر نہیں ہے ہم اس زون کو لگا کے رکھتے ہیں اب یہاں پر ایچ فور کو تو ٹو ٹائم رسپیکٹ مل چکی ہے لیکن ہمارے لیول کو رسپیکٹ مارکیٹ نے نہیں دی ٹھیک ہے اب نیچے والے زون کے اندر مارکیٹ آئی ہے یہاں پر میں اس کو ففٹین منٹ کے ٹائم فریم کے اندر لے آتا ہوں اچھا یہاں پر آپ نے یہ چیز گوھر کرنی ہے کہ جب مارکیٹ یہاں سے گئی تھی اس کے بعد مارکیٹ زون کے اندر آئی ہے پہلا سٹروپ کہاں پر لگا ہے پیوٹ ایریا کے اندر جہاں پر مارکیٹ نے سب سے زیادہ اپ سائٹ کی یا ڈون سائٹ کی زون کے اندر ریجیکشن لی تھی اگر میں یہ سبز اور اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں گے اس کو تو آپ کو بہت زیادہ کنفیوزن ہوگی آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا یہاں پر بھی نظر آئے گا یہاں پر بھی نظر آئے گا آپ کو لگے گا یہ ایریا اچھا ہے یہ ایریا اچھا ہے تو ہم بریک سیٹ اپ کو اور پاورفل بریک سیٹ اپ کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایریا نکلے گا نا وہ موسٹ پاورفل ایریا ہوگا صحیح ہے اس کو لے کے چلتے ہیں کتنے پپس اچھا یہ مارکیٹ سکسٹی پپس مارکیٹ نے یہاں سے چلا دیئے تھیک ہے اب کتنے پپس ہوگے ون فیفٹی پس مارکیٹ نے اس ایریا سے چلائے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بار بار رپیٹ ہوں گی آگے صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ اس ایریا بھی لگے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کا اس ایریا ہو یہ آپ کا زون ہے ٹوٹل ٹھیک ہے بیس پپس کا اور اس کے نیچے آپ کا ٹونٹی فائی پپس کا یا تھرٹی پپس کا آپ کا جو ہے وہ اس ایریا ہوتا ہے جب مارکیٹ آپ کے زون کے نیچے سے جاتی ہے تو فل لیرنگ کے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایسا لگتا ہے ٹونٹی فائی پپس تک کا میکسیمم یہاں پر اس طرح سے لیکن اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو جب یہ پتا ہونا کہ آپ کو جو زون ہے وہ پاورفل زون ہے تو پھر آپ کی وولڈنگ بھی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے ایون کے یہاں پر تو میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کے مارکیٹ بریک ایون بھی نہیں کرنی آئی اگر آپ بریک ایون بھی کر کے بیٹھیں گے تو اس زون کو مارکیٹ نے بریک ایون بھی نہیں کیا نیکسٹ یہ زون جو ہے وہ یوز ہو گیا اس کو ہم ایچ فور کے اندر لے کے جاتے ہیں اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں خدم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ون ٹائم ہم نے یوز کر لیا اب ہم آتے ہیں اچھا ان لائنز کو اب یہ زون ہے مارے پاس اگر اس سے اوپر کوئی زون بنے گا تو اب میں شیئر کروں گا اوپر جا رہی ہے میں زون کو ٹیچ کر کے آتی ہے کہ نہیں لیکن پہلے ہم نیچے والا جو ہے وہ ڈرو کر لیں گے اب یہاں پر یہ ٹوٹل زون ہے ہمارا صحیح ہے اس زون کے اوپر آپ کو یہ ایری ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل کلیر ہے دیکھیں اس سے اوپر میں جاؤں گا پھر مجھے یہ ایریہ نظر آئے گا یہ ایریہ بھی نظر آئے گا نیچے جاؤں گا آپ نے اس زون کے اندر رہنا ہے اگر آپ زون کے اندر رہ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایریہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے سمپل اب اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ اس انگلفنگ کو مار کر لیتا ہوں ایسے اب دیکھیں یہ والی انگلفنگ کو سمپل میں نے مار کیا ہے جب میں اس انگلفنگ کو یہاں پہ مار کر رہا ہوں اس ایچ فور کے اندر آپ بتائیں جب مارکیٹ اس زون کے اندر آئی ہے سب سے زیادہ ٹچیس کی سیریہ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوا مارکیٹ اوپر گئی ہے ٹھیک ہے یہ یہ پہلے ہوا پڑا ہے آپ کے چارٹ کے اوپر آپ کو صرف اس کو ایڈنٹیفائی کرنا نیچے آگئی اس کے بعد ون ٹائم ٹو ٹائم ٹری ٹائم صحیح ہے نیکس ٹائم مارکیٹ نے جا کے اس کو بریک کیا پھر سیم ایریا سے مارکیٹ اپ سائٹ پہ گئی تو جو سب سے زیادہ ہمیں مارکیٹ جس پرائیس کے اردگرد موف کرتی نظر آئے گی نا وہ بیسیکلی یہ والا ایریا ہے یہ پورا کا پورا آپ ایریا لے سکتے ہیں تھٹی ون آلموس اس کا جو ہے نا وہ مٹ بن رہا ہے یہ والا ایریا آپ لے سکتے ہیں اب اس کو میں نے کس بحاف کے اوپر مارک کر لیا اس انگلفنگ کی بحاف پر ٹھیک ہے یہ ففٹین منٹ کی جو انگلفنگ ہے نا اس کو لے کے میں نے اس کو جو ہے وہ مارک کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جب میں نے اس کو مارک کیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک پورا زون نکل کے سامنے آ گیا صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر انگلفنگ نہ ہوتی مارک کیٹ کے اندر اس طرح سے آتی اس طرح سے نکل جاتی لیکن پھر ہم اس ایریا کو دیکھتے ہوئے پیچھے سے کوئی انگلفنگ اٹھا کے مارک کر لیتے صحیح ہے تو اس کی کنڈیشن نہیں ہم نے دیکھنی کہ وہ ٹیسٹیڈ انگلفنگ ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے بس ایک انگلفنگ آپ نے مارک کر لینی ہے چاہے وہ یہاں پر سیل بریک پڑی ہوتی یا انگلفنگ بائی پڑی ہوتی ہے اس کو دوبارہ ایچ فور کے اندر لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اب مارکیٹ کو موف کرتے ہیں کوئی بھی کینڈل مارکیٹ اب یہاں پہ مارکیٹ نے انگلفنگ بائی بریک کر دیا یہ یہاں پہ آپ گھور سے دیکھیں گے یہ اب یہ انگلفنگ بائی بریک ہوئی ہے پہلی جس کو ہم کہیں گے کہ ایک طرح سے فریش انگلفنگ بائی بریک ہوئی ہے لیکن اس کے ہم ابھی زون نہیں لگائیں گے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم ویٹ کریں گے کہ اس سے نیچے جو انگلفنگ بائی ہے مارکیٹ اس کو بریک کرے اور وہ کون سی ہے وہ یہ والی ہے یہ انگلفنگ بائی ہے صحیح ہے اب یہ کتنی بڑی انگلفنگ بائی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن سین یہ ہے کہ جب تک پرائیس اس سے نیچے آکے کلوز نہیں ہوتا جو رول ہے وہ رول ہے اب آپ کہیں گے کہ زیادی سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ایریہ ہے کہاں پہ مارکیٹ فورٹی ایٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور کہاں پہ جو ہے یہ دس تک مارکیٹ آئے گی نیچے ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے اچھ فور کی کلوزنگ دے گی تو دین یہ ویلیڈ ہوگا تو بلکل یہی رول ہے ٹھیک ہے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے کوڈنگ اس کے کوڈنگ آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ پھر ریزلٹ اسی طرح سے ملیں گے اس کے اوپر زون میں تب ڈرو کروں گا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس سے پہلے اس کو بریک کر جائے تو پھر اس میں زون نکالنے کا فائدہ نہیں ہے یعنی کہ جو ابھی لیولز نکال رہا ہوں ٹھیک ہے کلین مارکیٹ آ رہی ہے نیچے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے چیک کریں اب اس انگلفنگ سیل بریک کے اندر ٹھیک ہے ایک ہم نے وہ زون لگایا جو آپ کو ایزیلی سمجھ آنے والی چیز ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس بھی آپ پہ لیا تھا کیونکہ اس نے یہ بریک سیٹ اپ جو تھا پیچھے انگلفنگ سیل یہ بریک ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ سیٹ اپ یہ پڑا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو میں نے لگایا تھا ٹھیک ہے اور ریزن میں نے بار بار بتائی ہے اب مارکیٹ اس زون کے اندر آئی ہے اور یہ کون سا زون ہے جو اس پورے اس کا اس کو گھوڑ سے دیکھیں اگر پیچھے بھی دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی جب مارکیٹ اس سے اوپر جاتی ہے تو اوپر ہے نیچے آتی ہے تو نیچے ہے یہاں بر جو سب سے زیادہ زگزگ ایریا ہے وہ کون سا ہے وہ یہ والا ہے پیوٹ پوائنٹ اس پورے ایریا کا ٹھیک ہے بریک سیٹ اپ کا اور مارکیٹ اس زون کے اندر آئی ہے آپ کے پیوٹ ایریا سے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ نے اس طرح سے موف کی ہے ایک سو بیس تیس بپ کی مارکیٹ نے یہاں پہ موف لی ہے اب یہ ہمارا زون جو ہے وہ یوز ہو چکا ہوا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب نیا زون جو ہے وہ ہم ڈھونتے ہیں جو چیز آپ یہاں پر زون کی اس طرح سے یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے اس کو فلٹر کس طرح سے کرنا ہے وہ چیز تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن جو ایچ فور کون سی لینی ہے کون سی نہیں لینی وہ ان رولز کے اکورننگ میں لوں گا ابھی تک یہ ویلیڈ نہیں ہوئی سیل کے لیے یہ والا ہے یہ ففٹی تھری والا یہ ویلیڈ کب ہوگا جب مارکیٹ اس سے نیچے جا کے کلوزنگ دے گی ٹھیک ہے اب ہم اگر کوئی سیل بریک لگائیں گے یہ والی یوز ہو گئی ہے اب یہاں سے دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے انگلفنگ سیل بریک کو یوز کر لیا اس سیٹ اپ کی بیعاف پہ اب یہاں سے نیچے دیکھنا شروع کریں گے مزید انگلفنگ سیل بریک ٹھیک ہے مزید انگلفنگ سیل بریک تو کون سی پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے پہلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے آگر کوئی سٹرکچر نہیں ہے یہ سیل بریک ہوا تھا تو مارکیٹ اس سے اوپر اوپر ہے یہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اگر ہم ان کی بات کریں گے اس کو لیں گے اس کو بھی لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی مارک کر لیتے ہیں یہ ساری سیل بریک ہے یہ تینوں میں نے کس بیعاف پہ مارک کی ہیں جب مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی تھی نا تو مارکیٹ نے اس کے لیے اب یہاں سے گھوٹ سے سمجھنا ہے یہ سیل بریک ہوئی سیل ہوا یہ بریک ہوئی جب یہ والی بریک ہوئی نہ یہ والی اس سے اوپر مارکیٹ آئی یہ ویلڈ ہوگی اس سے اوپر آئی تو یہ دوسری والی ویلڈ ہوگی اب یہ تیسری کس طرح سے ویلڈ ہوئی اس کے لیے اس سے اوپر سیل بریک ہونا ضروری ہے یہ جو تھی سیل یہ یہاں سے اوپر بریک ہوگی یہ دیکھیں اس سے اوپر کلوزنگ مل گئی اب یہ بھی ویلڈ ہوگی اب یہ تینوں جو کینڈلز ہیں یہ ویلڈ ہے بریک کا جو سیٹ اپ ہے نا جب وہ کسی پاورفل اپنے جیسے ہی ایک انگلفنگ سیل کے سیٹ اپ کو بریک کرتا ہے تو ہمیں یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ اب یہاں پر یہ فیک آؤٹ نہیں ہوا یہ اریجنل بریک ہوا ہے صحیح ہو گیا کیونکہ اس نے اگر فیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ کیا کرتی ہے جس طرح سے یہاں پر ہوا ہے انگلفنگ سیل یہاں پر ایکزیمپل یہ دیکھیں یہ ایکزیمپل پڑی ہوئی ہے انگلفنگ سیل بریک پھر بریک ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوا ہے وہ اس سے اوپر یہ سیکنڈ آپ کا ہے نا اس سے اوپر مارکیٹ اگر کلوزنگ دے دے تھی سیکنڈ والے سے اوپر تو پہلے والا نیچے والا کون پہلے والا کون کر رہا ہوں تو یہ ویلیڈ ہو جاتا اگر اس سے اوپر کلوزنگ دے دیتی مارکیٹ تو پھر نیچے والے دونوں ویلیڈ ہو جاتے ہیں اب چونکہ اس سے اوپر کلوزنگ دے دی ہے تو اب یہ نیچے والے تینوں ویلیڈ ہو گئے ہیں صحیح ہے اور میں ان کو اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ مارکیٹ یہاں تک پہلے آئی ہے اس سے نیچے نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہ زون بھی فریش ہے اور ویلیڈ بھی ہے اب جو بائے ہوگا وہ یہاں سے ہوگا انٹیل کے مارکیٹ یہاں پر کوئی اگین زون نہ بنا دے اس طرح سے سائیڈ بھی ہوکے اور یہاں سے نیچے جب گرین سے نیچے مارکیٹ آئے گی اس لائن سے نیچے تو یہاں سے سیل ویلیڈ ہوگا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اسی طرح سے 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر اور آپ نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھے کہ نیچے والے سائٹ اپ کے اندر نہیں جانا سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ اس والے سائٹ اپ کے ہوگی اس ویلیڈ کر دیتا ہوں ایسے کنکیوزن زیادہ ہو جائے گی اس کو میں ڈیلیڈ کرتا ہوں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے اب اس کے اندر دیکھیں گے تو سٹرکچر سیم سیم آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا یعنی کہ کوئی اتنا زیادہ اس کے اندر سین نہیں پڑا ہوا اگر ایسا سین ہو تو پانچ منٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور اس طرح سے کر کے اس کو پیچھے بھی کھینج سکتے ہیں صحیح ہے اس طرح سے پیچھے بھی کھینج سکتے ہیں جب اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کو کلیر سٹرکچر مل جائے گا مارکیٹ کے اندر کہ کون سا مارکیٹ کے اندر پوئنٹ جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے اگر فورزیمپل میں اس پوئنٹ پہ جاتا ہوں اس پوئنٹ پہ تو یہ زون سے باہر ہے تو ہمیں زون سے باہر نہیں جانا ٹھیک ہے یہ پوئنٹ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے یہ گرین جو ہے نا گرین آپ کا ایرئیہ اسی کے اندر آپ نے ایک ایسی انگلفنگ کو مار کرنا ہے جس کے اندر جس نے پرائیس کو نیچے کی طرف پوش کر کے رکھا ہے جب پرائیس اوپر آگیا تو اوپر کی طرف پوش کر کے رکھا ہے صحیح ہو گیا اور جب مارکیٹ نے اس زون کو بریک کیا ہے نیچے کی طرف بھی نہیں جائیں گے نیچے بہت اچھا سٹرکچر نظر آ رہا ہے نیچے کی طرف نہیں جائیں گے وہ ہو سکتا ہے نیچے والی کانگل کے اندر آجائے ویسے بھی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ چیک کریں یہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر کوئی اتنا ایکسٹرہ سٹرکچر نہیں پڑا ہوا تھوڑا پڑا ہوا ہے یہ پہلی موگ ہے صحیح ہے اور اس کے بعد یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ موگ ہے یہ مارکیٹ یہاں پر آئی ہے پھر مارکیٹ نیچے صحیح ہے اور اسی بیعاف کے اوپر ہم اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں تو یہ مارکیٹ نے جب اس زون کو آکے ٹچ کیا تھا سیم تو یہ ایک سو دس پپکی پلس جو ہے وہ موگ دی تھی اس وجہ سے اس زون کو جو ہے وہ میں یہاں پہ مارک کر رہا ہوں یہ بھی ایک انگلفنگ پڑی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں زون کے اندر بھی اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں ایک دو پپکی جو ہے وہ خیر ہے لیکن اگر آپ پروپر انگلفنگ کو مارک کرنا چاہتے ہیں ادروائس یہ انگلفنگ آپ کی پڑی ہوئی ہے صحیح ہے اب یہ پورا کا پورا آپ کا زون جو ہے وہ بن گیا ٹھیک ہو گیا یہ پورا کا پورا آپ کا زون بن گیا نیچے والے کی انگلفنگ کے اندر اگر ہم آئیں گے ایچ فور کے اوپر جاتے ہیں اگین اور نیچے والے زون کو جو ہے وہ ہم مارک کرتے ہیں وہ بنے گا ہمارے پاس یہ یہاں پہ یہ انگلفنگ سیل بریک ہے سوری یہ والی اب اس زون کے اندر ہی ہم دیکھیں گے صحیح ہے یہ انگلفنگ سیل بریک ہے اور پاورفل انگلفنگ سیل بریک ہے اس وجہ سے اس کے اندر ہم اگین 15 مینٹ کے ٹائم فریم کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آکے ہم پھر اگین ایک سٹکچر ایسا ڈونیں گے کہ جس کے اوپر مارکیٹ کی مومنٹ بہت زیادہ ہوئی ہو ٹھیک ہے یہ کس بھی آپ پہ میں نے لگایا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی بار ٹھیک ہے پریویس سٹکچر کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ابھی چونکہ میں نے دوسری لائن لگایا جیسے دوسری لائن لگاؤں گا یہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایریا اب یہاں پر ایسی انگلفنگ جہاں پر یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں اس کو جو ہے وہ ہم مارک کر لیں گے اچھا یہاں پر جو انگلفنگ پڑی ہوئی ہے یہ انگلفنگ یہ یہاں سے پروپر اس کو باڈی کے ساتھ یہ وگ اوپر باڈی نیچے یہاں سے ریجیکشن ملی ہے صحیح ہے اس کے بعد پرائس جو ہے وہ اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے سوری یہاں پر کیونکہ پیچھے جو سٹکچر ہے وہ تھوڑا سا یہ اس سے زیادہ ٹچیز یہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ چیز کور ہو رہی ہے لیکن جو پیچھے سٹکچر پڑا ہوا ہے وہ یہ والا یہ والا یہ ہسٹوریکل سٹکچر یہاں پر زیادہ پرائس موف کر رہی ہے اب کلیر ہوا ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز میں آپ کو یہ یہاں پر مزید ایک چیز کلیر کروں کہ اگر سم ٹائم آپ کو زون مارک کرتے ہیں اور اس زون کے اندر جس طرح سے یہ تھوڑی سی اوپر مارکیٹ نے کلوزنگ دے دی یہاں سے بھی تھوڑی سی اوپر دے دی یہاں سے بھی لیکن اوورال وہ زون آگے پھر اگین پروپر یوز ہو رہا ہے تو اس کے اندر سین میکسیمم جو چانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ تھوڑی اوپر کلوزنگ دی ہے مارکیٹ نے اب اٹھا کے زون کو ہم اس طرح سے ایسے تو نہیں رکھ سکتے کہ ہم زون کو بڑا کرتے جائیں اس سے زون کو بڑا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آگے سے بھی چیزیں کور ہو جائیں صحیح ہے یہ کور ہو رہی ہیں لیکن اس سے سین یہ ہوگا کہ آپ کا زون جب بڑا بنے گا اب میں نے سمپل اس انگلفنگ کو جو ہے وہ یہ یہاں سے اس انگلفنگ کو جو ہے وہ میں نے لیا یہ والی کو دیکھ رہے ہیں یہ والی کو اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی زون کا ایریا بڑا بن رہا ہو تو وہ میکسیمم کیا ہوگا کہ آپ کا حیصل اس سے اوپر آ جائے گا صحیح ہے نارمل روٹین کے اندر اگر ٹونٹی فائف پپس کا ایسل آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ایسل پانچ پپس سات پپ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا کہ اگر مارکیٹ اس اگر فور زیمپل جس طرح سے یہ زون ہے مارکیٹ نیچے سے آتی ہے اگزیکٹ ایریا تو مارکیٹ کا یہ ہی ہے کیونکہ میکسیمم ریجیکشن اس کے اندر سے مل رہی ہے صحیح ہے جس طرح سے یہاں سے یہاں سے یہ ساری کینڈلز یہاں سے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر وک لگا سکتی ہے چھوٹی سی بیک ٹیسٹنگ کریں گے یہ چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کو ایک بار میں زوم اٹھ کرتا ہوں آپ نے گھر سے دیکھنا ہے صحیح ہے یہ ایریا جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ وک ہے اوپر باڈی جو ہے وہ اس سے نیچے کلوز ہوئی ہے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں اب یہ والا زون جو ہے اس کے اوپر جو میں زیادہ ٹائم لگا رہا ہوں اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ اگر اس زون کو میں اس طرح سے لیتا ہوں وہ آپ کو دیکھنے میں اور زیادہ اچھا نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ کو یہ جو یہاں سے مارکیٹ باہر گئی ہوئی ہے نا تو یہ اس کی ریزسٹنس ایگزیکٹ نظر آئے گی سپورٹ نظر آئے گی لیکن چونکہ میں نے اس زون کو مزید فلٹر کرنا ہے نا تو پھر میں ایک انگلفنگ لوں گا وہ انگلفنگ میں نے یہ والی مارکی ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ انگلفنگ سمپل میں نے اس کو جو ہے وہ اس زون کے اندر سے مارکی ہے اب چونکہ یہ ایریا آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ جو ہے مارکیٹ اوپر سے آتی ہے پھر تو زون پرفیکٹ ہے اگر سیم اسی طرح سے مارکیٹ نیچے سے آتی ہے نا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے باہر آنا تو مارکیٹ میکسیمم اس طرح سے اوپر وک لگا سکتی ہے باڈی پھر بھی نیچے کلوز کرتی ہے آکے ٹھیک ہے اگر مارکیٹ باڈی اوپر کلوز کر دیتی ہے اور ایک کینڈل چھوڑ کے کلوز کر دیتی ہے پھر زون کے بریک ہونے کے چانس جو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو میں نے اس کو اس انگلفنگ کی وجہ سے فلٹر کیا ہے اوورال جو کنسپٹ ہے وہ آپ کو اس کا سمعہ لگ جا ہوگا اس کو ایچ فور کے اندر لے کے جاتے ہیں صحیح ہے اور اب اس کے بعد جو نیکس زون ہے وہ یہ ہے انگلفنگ بائے کا ٹھیک ہو گیا اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں پہلے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہی بن جائے بعد میں ہم نیچل مار کریں گے اچھا مارکیٹ نے ابھی تک کوئی بھی انگلفنگ بائے بریک یا سیل بریک نہیں بنائی یہ ایگزیکٹ آپ کے اسی زون کے اندر مارکیٹ آئی ہے یہ سیل بریک کا ایری ہے سیل بریک کس وجہ سے لی تھی وہ آپ کو پتہ ہے اس انگلفنگ کے اندر سے یہ ٹھیک ہے اسی ایریہ کے اندر آئی ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ والی جو انگلفنگ تھی نا اس کو میں یہاں پر مار کرتا ہوں یہ انگلفنگ بائے کی ہے آپ کی یہ انگلفنگ بائے کی جو ہے نا یہ یہاں پر بریک ہو چکی ہوئی ہے اب یہ بریک ہو گئی ہے تو یہ والی تو ہم لیں گے نہیں اس انگلفنگ بائے کو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم ہمیشہ اس سے پیچھے والی انگلفنگ کو لیتے ہیں جب یہ انگلفنگ بائے بریک ہوئی ہے اس کو بھی میں ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایسے یہ انگلفنگ بائے بریک ہوئی ہے ہم نے اس کو مارک نہیں کیا اس وقت تک اس انگلفنگ بائے کے زون نہیں مارک کریں گے جب تک یعنی کہ یہ ویلڈ ہی نہیں ہے کب تک ویلڈ نہیں ہے جب تک یہ والی انگلفنگ نہیں بریک ہو جاتی اب یہ انگلفنگ بریک ہو گئی ہے تو یہ والی ہمارے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہو گئی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر سے دون جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اس کو میں لے کے جاتا ہوں 15 منٹ کے اندر چھوٹا سا ایریا ہے جلدی مل جائے گا دیکھیں بلکل کلیر ایزیلی سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ ایریا سمجھ آ رہا ہے صحیح ہے یہ ایریا سمجھ آ رہا ہے آپ کو بھی بلکل آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا اب اگر اس کو کسی بھی کینڈل کو ہم یہاں پر مارک کر لیں گے تو وہ اور زیادہ کلیر ہو جائے گا جس طرح کہ میں اس کنڈل کو مارک کر لیتا ہوں یہ والی کنڈل میں نے مارک کی ہے یہ والی کنڈل صحیح ہے یہ انگلفنگ بائی ہے بریک ہوئی ہے اس کو جو ہے میں نے سمپل مارک کر لیا اس زون کے اندر سے کیونکہ اس زون کی جو ہسٹوریکل ہسٹری ہے وہ کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس پرائز سے اوپر ہے تو اوپر ہے اس بریک سائٹ اپ کے اندر جو پاور فل ہے نیچے مارکیٹ آئی ہے پہلی کنڈل کروز کی نیچے نیچے جب اس زون سے اپ سائٹ پہ گئی ہے تو یہ مارکیٹ نے اس لائن کو جو نیچے والی ہے 53 والی اس کو مارکیٹ نے یوز کی ہے تو یہ پھر مارکیٹ نیچے تو اوورال ایک لائن یہ ہمارے پاس آ رہی ہے جو مین ہے اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں یہ لائن جو آ رہی ہے نا یہ یہ ایک لائن آپ دیکھیں یہ والی لائن بیسیکلی ہمارے اس پورے ایریے کا کیا ہے پیوٹ جو پرائز ہے وہ یہ ہے لیکن چونکہ ہم ایک انگلفنگ لیتے ہیں پوری کی پوری تو اس وجہ سے میں اس انگلفنگ کو یہاں پہ مارک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب مارکیٹ آئے گی تو یہ زون ہمارا سیل کے لیے جو ہے وہ یوز ہوگا اس کے اندر ٹریڈ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ویٹ کر کے ملے لیکن جو ٹریڈ ملے گی نا وہ بہت پاورفل ٹریڈ ہوگی آپ کی اچھا اب اس ایریہ کو ففٹین منٹ کے اندر جا کے دیتے ہیں کتنے پپس دیئے ہیں اچھا یہاں پر دیکھیں مارکیٹ نے سکسٹی پپس کی موگ لی ہے ہمارے ایریہ سے نہیں مارکیٹ آئی اگر ہم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر ضائع سی بات ہے کہ اس نے اس ایریہ کو سکسٹی پپس کی رسپیکٹ دے دی ہے سیم اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو جس طرح سے یہاں پر ہوا ہے ہماری ٹریڈ نہیں مارکیٹ نے لی ایریہ کو رسپیکٹ دے دی بٹ ہم اپنے پیوٹ پرائس کا جو ہے وہ ویٹ کریں گے رہی ہے اور انہیں لگایا کیا اتنی رسپیکٹ دی ہے سیونٹی پپس اور فورٹی جو ہے وہ سیون پپس کی دیکھیں یہ ایریہ میں اس انگلفنگ کو ہم نے مارک کیا تھا سیمپل اس انگلفنگ کو کیونکہ اسی کے اوپر سارا پریویس سٹکچر جو ہے پڑا ہوا تھا اور یہی سے ہی مارکیٹ نے اس ایریہ کے اندر سے ہی اتنی ہیوی ریجیکشن لی تھی اس بیس کے اوپر اس کو مارک کیا تھا اور جب یہاں سے مارکیٹ نے اس کو بریک بھی کیا تھا تب بھی یہاں سے ریجیکشن یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے کہ کہاں سے مارکیٹ ایگزیکٹ جو ہے وہ ریجیکشن لے کے مارکیٹ گئی تھی وہ چیزیں آپ کو کلیر ہوتی ہیں صحیح ہے اب یہ اس نے سکسٹین پپس مارکیٹ اپوزیٹ آئی ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ زون کی رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایریہ جو ہوتا ہے نا وہ ہم بہت بار جو ہے نا وہ ٹیسٹیڈ ایریہ کے اندر بھی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر اگر ایریہ ٹیسٹ ہو بھی جاتا ہے نا پھر بھی مارکیٹ کے اندر اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایس ایل چھوٹا ہوتا ہے جس طرح کے مارکیٹ نے یہاں سے پہلے تو فورٹی پپس دیئے تو فورٹی پپس کی تو ٹریڈ ہے ہی نہیں یہ یہ ٹریڈ منیموم سکسٹی پپس کی ہے ہنڈر ٹیپس کی ہے ون فٹی پپس کی ہے اور موسٹلی ٹریڈ اسی طرح سے اس کے اندر آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ کوئی بھی ہمارا جو ہماری یہ والی ٹریڈنگ سیٹپ ہے اس کے اکورڈنگ کوئی سیل اس کے اندر نہیں بنا حالانکہ بہت بڑی مارکیٹ کے اندر انگلپنگ بائی بریک ہوئی ہے لیکن اس کے اندر سیل ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمارا مارکیٹ اگر اس کو بریک کرتی نیچے جا کے یہ والی کینڈل کو پھر ہم اس کو مارک کرتے کیونکہ انگلپنگ بائی ہے تو یہ پڑی ہوئی ہے نا تو یہ بھی انگلپنگ بائی ہے یہ بھی انگلپنگ بائی ہے تو اس کو لینے کے لیے اس کا بریک ہونا ضروری تھا دیکھیں مارکیٹ نے جکور بھی اسی طرح سے کیا ہے آپ یہ دیکھیں اور ایکزیکٹ اسی پوائنٹ سے یہ دیکھیں کتنا مارکیٹ چلی ہے اگر آپ ویٹ کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے اور ہولڈ کرتے ہیں تو یہ والے زون آپ کو رسپیکٹ بھی اسی طرح سے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مارکیٹ اس سے اوپر چلے گی لیکن یہ ٹریڈ زون کے لیے نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ٹریڈ مارکیٹ نے دی بھی نہیں ہے ایکزیکٹ مارکیٹ کس طرح سے اپ سائیڈ پہ نکل گی چھوٹی موڑی ٹریڈ مارکیٹ نے یہاں سے موو لیا ہے لیکن اوورال دیکھیں گے تو یہ کتنا کلین بریک ہو گیا کیونکہ یہ پاورفل بریک سائٹ اپ نہیں تھا اب جو یہاں پر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے چیز تو وہی ہے لیکن ہمارے پاس ٹریڈ بن گئی ہے وہ یہ والی ہے اب اس انگلفنگ سیل بریک کو میں لے رہا ہوں بائے کے لیے ٹھیک ہے یہ سیل بریک میں لے رہا ہوں بائے کی ٹریڈ کے لیے کیوں لے رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کوئیسٹن آنسر کے اندر کوئی بتائے گا اس کی ریزن کیا ہے اس کو میں نے کیوں مار کی ہے جی اگر بور ہو رہے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو کنٹینیو کرتا ہوں لیکن اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا پتہ لگے کہ آپ کتنا ہاں جی جی انگلفنگ بریک اپ سائٹ بیکوز او پریویس بریک دو کیندل بریک ہو گئی ہیں انگلفنگ کی ویری ویلڈن صحیح جواب ہے اس کے اندر سے فریش پوائنٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے بریک سیٹ اپ کے اندر سے اوپر والی بھی بریک ہو گئی ہے ہاں آپ کو موسٹی سمجھ لگی ہے ویری گوڈ زبردست اس کو ہم اسی طرح سے ہی لیں گے کیونکہ یہ والی جو بریک ہے نا یہ بھی انگلفنگ سیل تھی اب کس نے question کیا تھا کہ اگر کتنا gap ہونا چاہیے اب کس میں کتنا gap ہے بلکہ یہ تو ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے overlap کر رہی ہیں بلکہ یہ تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ بریک کر دیا ہے دو بریک ہو گئی ہیں یہ انگلفنگ سیل تھی یہ بھی انگلفنگ سیل تھی اب بریک ہو گئی ہیں تو اوپر والی doubtful ہے کیونکہ وہ کب ہوگی جب کوئی یہ والی کینڈل بریک ہوگی یا تو یہاں پر کوئی نیو آگے بنا دے یا یہاں پر یہ والی انگلفنگ اوپر سے بریک ہوگی تو اس کو ہم لیں گے یہ والی کینڈل کو ادرائز اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے نیچے والی کے لیے یہ زون ویلڈ ایف و ٹریڈ اب اس کے اندر سے ہم پیوٹ نکالیں گے ٹھیک ہے موسٹی پیوٹ اس طرح سے بھی آپ کو نظر آجے گا کہ اس کے اردگرد بنے گا کیونکہ یہاں پر مارکیٹ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے ہم لے کے جاتے ہیں ففٹین منٹ کے اندر سیم اسی طرح سے اسکیوز کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کہاں پر بنا رہی ہے لیکن یہ ایریا جو ہے نا وہ پچاس پیپکا بن رہا ہے اوپر یہ ہے نیچے یہ والا ایریا ہے ٹھیک ہے اگر پورز اعمل میں آپ کو لائن لگا کر دکھاؤں یہ چیز آپ کو سٹارٹنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ کنفیوز کریں کہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اب یہ ایریا تو بہت بڑا ایریا ہو گیا نا اب اس کو ہم نے مزید فلٹر کرنا ہے اتنے بڑے ایریا کے اندر تو ہم ٹریڈ نہیں لیں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اسی کے اندر سے اس ایریا کو مزید فلٹر کر لیں گے صحیح ہے اس کے لیے ہم رفتر کر Why میں دنسی پیداً اس کے لیے ہمشارج Brilliant felt سے رفتر کریں گے اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی ایریا جو ہے وہ ڈھونگنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دو کے اندر بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ والا پورا کا پورا ایریا آ رہا ہے نا اگر میں پریویس ہسٹی دیکھتا ہوں تو یہاں سے ریجیکشن جس طرح سے یہاں سے بھی سٹرونگ مل رہی ہے یہاں سے بھی 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 مارکٹ گئی ہے اس کو دو حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ یہاں پر یہ ایک یہاں پر لے سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سائی جیکشن آگی اس کے لیے میں نے کون سی کینڈل لی ہے پروپر کینڈل میں لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی انگل فنگ سہل لی ہے اس ایریا کے اندر اندر جہاں پر زیادہ چیز ہے نا سیل اور بائے کے لیے ٹھیک ہے اس ایریا کے اندر زون کے قریب قریب جو بھی کینڈل ہوگی نا وہ آپ نے مارکٹ کر لینی ہے صحیح ہے ایک یہ ایریا ہے اور اسی طرح سے اگر میں دوسرے ایریا کی یہاں پر بات کروں تو وہ یہاں پر مطلب کہ وہ تو کلیر ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں سے لے لیں گے اور اسی طرح سے ایک منتر ایک منتر یہ سیمپل اچھا اس کو اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا یہاں پر صحیح ہے یہ یہ دیکھیں مارکٹ اوپر اس کو اگنور کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایریا کے اوپر سپیسیفک اگر مارکٹ آکے رییکشن دیتی ہے تو اس ایریا کو ہم نے لینا ہے صحیح ہے تو میں نے یہ سیمپل یہ والی انگلفنگ مارک کر لی ہے کیونکہ مجھے سب سے اگزیکٹ یہی ایریا مل رہا ہے اگر اس کو بھی میں بڑا کرتا ہوں تو پھر یہ بڑا ہو جائے گا صحیح ہے اور اگر پیچھے جا کر دیکھیں گے تو جو کینڈلز باہر آ رہی ہیں وہ کور ہو جائیں گی لیکن ہمیں اگزیکٹ اس ایریا کو لینا ہے تو میں نے اس کی بیعاف پہ لی ہے صحیح ہے یہ جو اور پھر یہاں سے اور ریسنٹ مارکیٹ جہاں سے موف کی ہے تو اس طرح سے کر کے اب یہ دو ایریاز میں نے لے لی ہیں اس کے اندر صحیح ہے لیکن میں نے کمپلیٹ ففتین منٹ کی انگلفنگ مارک کی ہے ایک یہ کی تھی ایک یہ کی ہے صحیح ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس ایریا کو رسپیکٹ ملتی ہے اور کون سا ایریا مارکیٹ جو ہے وہ بریک کر دیتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ اچھا جی اس کو لے کے چلتے ہیں اچھ فور کے اندر اچھا جی اس کو ہم کر لیتے ہیں گرین کیونکہ یہ بائی کے لیے ہے کینڈلز بڑی بڑی بن رہی تھی ایریا ہمیں ملتا رہا ہے لیکن دور دور مل رہا ہے اگر مارکیٹ اس طرح سے سائیڈوے تھوڑی سی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹریڈ زیادہ ملنا شروع ہو جائے صحیح ہے یہ مارکیٹ کی مومنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ون سائیڈڈ چل رہی ہے تو زیادہ سی بات ہے جہاں پر نیچے پڑھاؤ گا لیول ملے گا اگر قریب قریب ہوگی تو مارکیٹ اوپر نیچے بریک کرے گی تو جلدی ٹریڈ مل جائے گی لیکن ٹریڈ کا جو بیسک رول ہوگا وہ یہ ہی ہوگا جو آپ کو میں نے بتایا ہے اچھا اس کو ہم 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر لے کے جاتے ہیں مارکیٹ آئی ہے اپوزٹ تھوڑا سا اچھا اس چیز کو سمجھیں یہاں سے جب ہم نے اس زون کو لگایا ہے تو بہت ساری کینڈلز اس زون کے اندر ہے کچھ کینڈلز جس طرح سے یہ جو ابھی میں نیچے بات کر رہا تھا تھوڑی سی باہر ہے یہ تو چلیں وک ہے لیکن یہاں پہ مارکیٹ نے چھوٹی سی کلوزنگ دی ہے باہر اور اسی طرح سے یہاں سے مارکیٹ نے چھوٹی سی کلوزنگ دی ہے تو اس بیعاف پہ ہی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو اوورال زون آپ کا پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ کینڈلز جس طرح کہ یہ نیچے کی طرف جو ہے وہ مارکیٹ باہر آئی ہے جبکہ اس نے کور کر لیا ہے اس کو تو نیکس ٹائم جب آپ کی مارکیٹ آئے گی تو وہ آپ کا مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے لیکن وہ آپ کا ایسل کے اندر وہ چیز کور ہو جائے گی اگر آپ ٹونٹی فائی پپ کا ایسل لے کے باہر تھوڑی بہت مارکیٹ آتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں جہاں پر اس طرح سے کینڈلز نہیں ہوتی باہر اور بلکل پرفیکٹ مارکیٹ کی کوئی بھی زون ہوتا ہے جس طرح کہ یہ نیچے والا زون تھا ٹھیک ہے یا اس سے اوپر ہم نے جو ہے وہ زون دیکھا تھا وہ بلکل پرفیکٹ چلاتا ہے وہ ایکزیکٹ مارکیٹ اسی لائنز کے اوپر نیچے لیولز کے اوپر جو ہے وہ موگ کر رہی تھی اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پر بائے کے لیے جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مارکیٹ اس طرح سے تھوڑی بہت کینڈلز وکس کی خیر ہوتی ہے لیکن اگر بوڈی تھوڑی بہت کلوز کی ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ جو ٹچیز ہے وہ کمپلیٹ ہیں تو آپ اس زون کو جو ہے وہ مارک کرتے ہیں دو طریقے ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ اس زون کو ہی بڑا کر لیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے تو وہ بڑا زون ہم نے کرنا نہیں ہے ہماری انگلفنگ ان سب میں سے جو پرفیکٹ آ رہی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے تو مارکیٹ میکسیمم کیا ہوگا کہ جب مارکیٹ اس زون کے اوپر آئے گی تو یہاں سے تھوڑی سی وک آپ کو باہر مل سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ پھر کور کر جائے گی اس کو اور یہی چیز مارکیٹ نے یہاں پر کیا ہے لیکن ضائع سی بات ہے کہ اس کی دس بانہ پپ مارکیٹ اگر آپ کے گینسٹ آ رہی ہے اور آپ کا زون بھی ٹین پپس کا بن رہا ہے اور اس کے اندر سے مارکیٹ نے کتنی رسپیکٹ دی ہے چلیں اگر یہ بھی دے دی بلکہ اور اوپر جا رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر یہ چیز دیکھیں فرس ٹائم مارکیٹ کی یہ رسپیکٹ ہے چیک ہے اگر آپ کا ٹی پی جائے سی بات ہے نہیں لیا تو پھر آپ بیٹھے ویویں ٹریٹ کے اندر اگر آپ سکسٹی پپس کے لیے بیٹھے ہیں مینیموم یہ ففٹی پپس کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر مارکیٹ نے آپ کو ٹی پی دیا اسی سیم زون کو مارکیٹ نے اپوزیٹ سائٹ کے لیے یوز کیا ہے کہ نہیں کیا یہاں پر دیکھیں تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ زون بلکل پرفیکٹ ہم نے مار کیا ہے اگر مارکیٹ تھوڑی بہت نیچے آ جاتی ہے تو وہ پریویس سکینڈلز کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے صحیح ہے دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا یہاں سے مارکیٹ نے کتنی موف دیئے یہ دیئے اب دیکھتے ہیں اس کو کیا کرتی ہے اب بریک کر دیئے اس کو تو یہ ہنڈر پپس کی مارکیٹ نے جو ہے وہ موف دیئے ایک زون سے دو بار مارکیٹ نے ہمیں کیا دیئے ٹریڈ دیئے صحیح ہے اب اس کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں یہ بھی زون یوز ہو گیا تھا اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں اگر مارکیٹ ہمیں آگے سائیڈ وے ہو کے ٹریڈ دیتی ہے تو پھر یہی طرح پر ہمیں مزید ٹریڈ مل جائے گی ادروائز ہمیں اوپر نیچے کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ مارکیٹ کسی طرف نکلے آگے لے کے چلتے ہیں ایچ فور کے اندر میں آگے ہوں اگین اچھا یہاں پہ اگین ایک چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایسا سیٹ اپ ہو جو ٹیسٹڈ سیٹ اپ ہو جس طرح سے ابھی ہم نے اس سیٹ اپ سے ہم نے ابھی ٹریڈ لی ہے ٹھیک ہے اس سیٹ اپ کو ہم نے یوز کیا ہے نا اور اس کے اندر سے دو بار مارکیٹ نے ہمیں ٹریڈ دی ہے اے بار یہاں سے دی ہے یہاں سے دی ہے جس طرح سے بھی ہے اب اس نے دو بار تو ٹریڈ دے دی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے یوز کریں گے کہ نہیں کریں گے بتائیں کیونکہ باقی سیٹ اپ کو تو ہم ون ٹائم یوز کر رہے ہیں نا تو اس کو بھی ون ٹائم کریں گے یا ٹو ٹائم کر سکتے ہیں جبکہ ٹریڈ بھی دو بار لے چکے ہوں ہیں کیا کہتے ہیں اگر دوسری بار یوز کریں گے تو اس کی ریزن کیا ہے آپ اگر دو بار یوز کریں گے تو کیا ریزن ہے نو کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے ہاں بلکل بلکل موسٹلی آپ کا انصر ٹھیک ہے دوستوں کا انہوں نے کہا کہ اگر مارکیٹ نے سیل بریک کر دی ہے تو پھر ہم لیں گے یہ والی سیل بریک مارکیٹ نے ابھی کی ہے اس کو میں یہ اس طرح سے لے لیتا ہوں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں یہ ایک سیل مارکیٹ نے بنائی تھی بریک کر دیا تو میں نے کیا کہا تھا کہ اگر مارکیٹ اوپر سے جا کے اس کو بریک نہیں کرتی اس کو نہیں بریک کرتی سیل بریک کو تو پھر یہاں پر کوئی انگلفنگ سیل بنا کے بریک کر دے تو تب نیچے والا زون دوبارہ سے ٹریڈ کے لیے یوز ہوگا صحیح ہے دوبارہ ٹریڈ لے چکے ہوئے ہیں اب دوبارہ یہاں پہ ہم دوبارہ سے اپنا جو ہے وہ پیوٹ لیولز جو ہے وہ ڈھونتے ہیں ہمیں آسانی یہ ہوگی کہ مارکیٹ آل ریڈی ان کو یوز کر کے گئی ہوئی ہے تو ہمیں انہی لیولز کو ہی جو ہے وہ ویلیو دینی چاہیے یہاں پہ اب اس کے اندر جو انگلفنگ ہم لیں گے یہاں پر بہت ساری انگلفنگ پڑی ہوئی ہیں ان میں سے ایک انگلفنگ ایسی جو دونوں طرف جس کو مارکیٹ نے رسپیکٹ دی ہو جس طرح سے یہ ایریا بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کور ہو اس کے اندر جس جز ایریا آپ File جس ایریا آپ سے اندر جو ہے جس جدی جو ہے جس THE F ذرام ویلم جس جز ایریا آپ ف tuv Pop ولو ریات و数 ف والد رب جس جز ایریا آپ 니ẩ Ante و بڑیرو ریات و لگه جس جز ایر Recognمکكم ایریا آپ jツ پdogs فک하고 آپ چھ لس بس یہ اچھا اب اس زون کو میں نے کس طرح سے لیا ہے میں نے اس کے اندر جو ہمارا پریویس زون تھا اس کو ایڈ کر کے لیے ہے اگر تو اس کو میں ویسے جو ہے وہ مار کرتا تو یہ یہاں پر زون جو ہے وہ آپ کو نظر آتا لیکن میں نے آپ کو ایک چیز ابھی بتائی تھی اگر آپ کے مائنڈ کے اندر ہو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس زون کو فوکس نہیں کرنا جو ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ جس نے دی ہو بتایا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ وہ زون دیکھیں گے نا اس کے اندر گرین ایریا کے اندر کے جہاں سے مارکیٹ نے میکسیموم ریجیکشن لیے تو یہ آپ کو ریڈ والا زون نظر آئے گا آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ مارکیٹ کی جو ریجیکشن ہے وہ تو یہاں پر ہے لیکن میں نے لائنز یہاں پر کیوں لگائی ہیں ایک تو میں نے پریویس زون اپنا اس کو دوبارہ لیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس زون کو ویلیو دینی ہے جس کو اس طرح سے ریسپیکٹ ملی ہو ٹھیک ہے اوپر سے بھی ملی ہو ٹھیک ہے اور نیچے سے بھی ملی ہو صرف ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ نہ ہو اس کی سمجھ رہے ہیں ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ ہوگی تو وہ پہلے بہت بار یوز ہو چکا ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس کو بریک کر دے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کو سم ٹائم کچھ حیریا بہت کلین نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر اس کی ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ ہوگی تو وہ نہیں چلے گا اب اس کو پریویس زون کو میں نے کور کر لیا ہے اس انگلفنگ سیل کو لے کر اور پلس اس انگلفنگ سیل بریک کو لے کر دونوں کو لے کر اس میں میں نے یہ ایریہ بھی کور کر لیا ہے مارکیٹ اگر اس زون سے جاتی ہے تو یہ سب سے پرفیکٹ لیول ہے مارکیٹ کا موف کرنے کا ٹھیک ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مارکیٹ یہاں سے موف کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا یہاں پر زون بن رہا تھا یہی سے مارکیٹ نے پہلے بھی موف کی ہے اس کو بھی کور کر لیا اور نیچے والے ایریہ کو بھی میں نے کور کر لیا اس کے اندر اگر آپ ویسے بھی ایچ فور کے اندر آتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ انگلفنگ اس کے اندر آ رہی ہے یہ ریجیکشن یہاں سے مل ہوئی ہے تو جو آپ کا ہسٹوریکل ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر اتنا اچھا سٹیکچر تھا تو پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اگر آپ کی تھوڑا بہت جو ہے وہ مارکیٹ اپوزٹ سائٹ پہ بھی ہو کے جاتی ہے کچھ اس طرح کینڈل جساں سے میں نے آپ کو اگزیمپل دیئے تھوڑی سی بائنکلی ہوتی ہیں ایسل میں کور ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ایسل لگتا ہے نو ایشو نیا سیٹ اپ انشاءاللہ اس سے اچھا ورک کرے گا لیکن ہم اپنے جو ہے نا اسی کے مطابق ہم چلیں گے ٹھیک ہے رولز ہم بریک نہیں کریں گے خود اپنے آپ کو چارٹ کے اوپر یاد رکھیں کہ کبھی بھی فیور نہیں دینی ٹھیک ہے فیور خود کو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یا آپ نے کوئی ٹریڈ میری جلدی پکڑ لے مارکیٹ ٹریڈ نہ مس کر دے دو بار ٹریڈ مس ہوئی ہے ہماری ٹھیک ہے جب کرنٹ مارکیٹ میں بیٹھنے ہوتے ہیں نا اور مارکیٹ دس پپ چھوڑ کے ساٹھ پپ مارکیٹ چل جائے تو پھر یہی فیل ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ دوبارہ زون کے اندر آئی تھی یہاں پہ ہمارا جو زون بنا تھا اس کے اندر آپ نے شاید غور کیا ہو مارکیٹ پہلے سسٹی پپس نکل گئی تھی پھر دوبارہ آکے پروپ پر ٹریڈ پکڑ کے گئی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کا زون ہے اکورڈنگ ٹو یہ ٹریڈنگ سیٹ اپ اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے 15 منٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ سیم ریجیکشن تھی یہ سیم ریجیکشن تھی مارکیٹ نے یہی سے آکے ریجیکشن دی ہے ہمیں ایٹی پپس کی دیکھ رہے ہیں اس سیم کے اوپر اس جگہ پہ میں اس کو لگاتا تو یہاں پہ ریجیکشن آپ کو بہت اچھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کو ون سائیڈیڈ ریجیکشن ہے نیچے سے ریجیکشن نہیں ہے زون کے اندر یہاں پر دونوں سائیڈ کی ہے دیکھ رہے ہیں یہ چیز اور پلس کیا ہے کہ اگر آپ آپ سیم زون کے اندر اینٹر کر رہے ہیں اور مارکیٹ آپ کو کنفیوز کر رہی ہے جس طرح کہ میں نے اس کی بیس کے اوپر تو لائن لگا لی دوسری میں نے پریویس کی بیس کے اوپر لگا لی جو پریویس ہمارا پہلے سیٹ اپ تا جان سے مارکیٹ کو ہم نے کیش کیا تھا ٹھیک ہے اس چارٹ کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں اس کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں اس کی بیس کے اوپر یہ تو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں زیادہ مارکیٹ کینڈل درمیان میں کلوز نہیں کرتی تو آپ کو کلیر جو ہے وہ مل جائے گا اب اس کے اندر میں نے ایک کینڈل نہیں لی یہ دو کینڈل میں نے اس کے اندر کور کی ہیں یہ والی بھی کی ہے یہ والی بھی کی ہے دیکھیں پورا کا پورا وہاں سے مارکیٹ کا چینج ہو گیا ہم وہی آلموسٹ ٹھیک ہے ایچ فور کے اندر لے کے جاتے ہیں اب مارکیٹ کو نیکس دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے اگین سیم زون بار بار مارکیٹ یوز کر رہی ہے سیم زون مارکیٹ اگین اگین یوز کر رہی ہے چلیں اس کو بہت بار ریسپیکٹ لے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں کوئی مارکیٹ نیکس زون دے ہمیں اچھا اس کے اندر یہ کیا ہو یہ مارکیٹ نے یہاں پہ انگلفنگ بائی بریک کی ہے صحیح ہے بائی بریک ہوتی ہے تو سیل کی ٹریڈ ہے لیکن نیچے جو مارکیٹ کے اندر انگلفنگ بائی پڑی ہوئی ہے نا وہ یہ پڑی ہوئی ہے یہ والی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو یہاں سے یہاں پہ لگاتا ہوں یہ یہ انگلفنگ بائی پڑی ہوئی ہے نا مارکیٹ کے اندر اب ہم اس کو یہ والا جو زون ہے جس کو میں نے مارک کیا ہے انگلفنگ بائی بریک کو اس کو ابھی ہم زون نکال لیں یا ہم اس کے بریک ہونے کا ویٹ کریں کیا کریں گے ہم جلدی جواب دیں اور دیکھتے کون اس کو صحیح سمجھ پایا ابھی تک جی ویٹ 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 بریک کا ویٹ کریں گے بہت زبردست ویٹ 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 بہت زبردست لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا دھوکہ کھا گئے ہیں ایک بھائی کا صرف میں نے قویسٹن سوری اس کے اندر قویسٹن آنسر کے اندر دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈبل بریک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈبل بریک ہے تو میں نے کہا تھا کہ ڈبل بریک بھی اگر آپ کے زون کے اندر ہوگی ٹھیک ہے تو بھی مارکیٹ اس زون کو رسپیکٹ دینے کے چانسیز ہوں گے سیم اسی طرح جس طرح یہاں پہ اللہ اللہ کرے آپ کا یہ لیے تھے ہم نے ٹھیک ہے یہ تین بریک تھے نا تو اوپر تو کچھ بھی بریک نہیں ہوا تھا ہم نے یہاں سے بھائی کی ٹریڈ لی تھی صحیح ہے اب یہاں پر یہ ڈبل بریک ہے یہ بھی ہے یہ بھی انگلفنگ ڈبل بریک ہے تو جب ڈبل بریک ہوگا تو پھر اس سے نیچے جانے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈبل بریک ہوا ہے تو اس کے بھی اتنی ہی چانسیز ہیں جتنے یہاں سے آکے دینے کے چانسیز ہیں ٹھیک ہے لیکن چلے وہ ویسے ہی ڈریکٹ نیچے چلے گی تو اور اچھی بات ہے ہم اس کو جو ہے وہ فیلٹر کر لیتے ہیں پیفٹین منٹ کے ٹائم فریم کے اندر جائیں گے بہت کلیر کلیر جو ہے وہ زون نظر آ رہے ہیں یہاں پر ڈاؤٹ والی بات ایسے ہے تو نہیں ایک یہ ہے آپ کا آل موسٹ یہ ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ریڈ ٹھیک ہے اور سمپل یہاں سے دیکھنا شروع ہوں دونوں طرف یہاں سے بھی مارکیٹ یہ ریجیکشن لے کے اوپر گئی ہے ادھر سے کروس کی ہے تو یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہمیں اپ سائٹ کی ملی اور اس کے بعد جب مارکیٹ اس زون سے اوپر گئی ہے تو یہاں سے ریڈ کینڈل بنا کے اس کو یہ اس طرح سے مارکیٹ اپ سائٹ پہ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ لائن ہوگی اب اس لائن کے اندر ہمیں رہتے ہوئے ایک انگلفنگ کو مارک کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ انگلفنگ یہ ہو سکتی ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ والے انگلفنگ سیل بھی آگی کیونکہ زون کافی میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹا بن رہا ہے وہ اتنی بڑا زون تو بن نہیں رہا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پروپر کور کر لیا جائے ان ساری چیزوں کو ایک بارہ پیپ کا زون بن رہا ہے اس انگلفنگ کے نیچے یہاں پر میں نے لی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسے اس انگلفنگ کو بھی آپ لے سکتے ہیں تب بھی وہ ہوتا ہے لیکن اب پھر زون جو ہے وہ زیادہ بڑا نہ ہو جائے اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں پروپر یہ انگلفنگ آلموس جو ہے وہ اس کے اندر کور کرنے کوشش کی ہے تاکہ زون جو ہے وہ زیادہ بڑا نہ بنے صحیح ہے اب اس کو لے جاتے ہیں اس کے اندر یہ مارا زون ہے اچھا ویسے بھی جب آپ ایچ فور کے اندر بھی آکے دیکھتے ہیں نا تو یہ دیکھیں جہاں پر سب سے زیادہ چیز ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور کنٹینیوشنز جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کنفرم ہوتی ہے ڈبل بریک سے بھی اور اگر اس سے نیچے والا سیٹ اپ بھی بریک ہو جاتا ہے تب بھی دونوں کنڈیشنز کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب اس جگہ پہ اگین مارکیٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ کے اگر میں اس کو مار کروں اس انگلفنگ کو نیچے والا انگلفنگ سے مارکیٹ آلموس اس کو بھی رسپیکٹ دے گی ہے یہ تھرڈ ٹائم ہمارا ساتھ ہو رہا ہے کہ مارکیٹ نے زون کو تو رسپیکٹ دی ہے لیکن ہمارا جو فلٹرڈ زون ہے اس کے اندر چلو اور بتاؤ ٹھیک ہے اگزیکٹ وہی ایریا مارکیٹ نے کیا کیا ہے کور کیا ہے صحیح ہے آپ نے جب بھی کوئی زون آپ پکڑتے ہیں اور اس کو فلٹر کرنے جاتے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سم ٹائم جب جس طرح سے آپ پس ٹائم اگر اس کو جائیں گے کرنے کے لیے تو جہاں پہ بہت زیادہ ٹچیز ہوں گے وہ اس طرح کے ایریز آپ کو نظر آئیں گے جیسے سٹارٹنگ کے اندر میرے ساتھ ہوتا تھا یہ والا آئریا آپ کو لگے گا یہ والا آئریا یہ والا آئریا تو آپ کی لائن یہ بننی چاہیے یہ والی ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے آپ کی لائن بننی چاہیے ایسا نہیں ہے زون کے زون کے اندر رہتے ہوئے زون کے اندر رہتے ہوئے دیکھنا ہے اور زون کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں وہ آئریا فائنڈ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی میری ایکسپرٹیز ہے تو میں زیادہ چھوٹے آئریا مارک کر رہا ہوں موٹ فلٹر کر لیتا ہوں آپ کریں گے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ یہ جب پہ دس پپ کا بن رہا ہے پندرہ پپ کا مارک کر لیں گے لیکن ہوگا اسی طرح سے یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے آپ بیک ٹیسٹنگ کر کے دیکھ لیں آپ مجھے خود میسج کریں گے کہ ریزلٹ کیسے ہیں اس ایریا کو چھوڑ کے پیچھے سے بیک ٹیسٹنگ کریں آپ کو خود آئیڈیا ہوگا لیکن ہوگا وہی ایریا ٹھیک ہے باقی ہے کہ پریکٹس کرنے سے چیزیں انشاءاللہ مزید کلیر ہو جائیں گے تو اس ایریا کو ہم ہم نے فلٹر کیا تھا اور سیم اسی ایریا سے مارکیٹ نے رسپیکٹ دی ہے اور ایک چیز یہاں پر میں مزید بتا دوں کہ اگر مارکیٹ آپ کے کسی ایریا کو رسپیکٹ دیتی ہے نا اور اس کے اندر اتنی سٹرونگ آپ کو ریجیکشن ملتی ہے یہ والی یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مارکیٹ نے ایک لمبی وک جو ہے وہ کھینچی ہے اور باڈیز جو ہے نا وہ اندر کلوز نہیں ہو رہی آکے ایچ ون کی ایم تھرٹی کی اس طرح سے باڈی اگر پانچ منٹ کی ہے وہ تو خیر ہے اگر پانچ منٹ کی بھی نہیں ہو رہی تو وہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے لیکن ایچ فور کی باڈی سٹرونگ ریجیکشن کے ساتھ آنی چاہیے اس طرح سے وک اس کی ٹھیک ہے تو وہ سیم ایریا آپ کا اگین بھی چل جاتا ہے صحیح ہے لیکن اس کو ہم ہمیشہ کم والیم کے ساتھ ہی ٹریڈ کریں گے صحیح ہے ایک ایریا دو دو بار بھی دیتا ہے تین تین بار بار لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے صحیح ہے کنڈیشن بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار اس ایریا کے اوپر رسک لیں اگر کنڈیشن کمپلیٹ ہوتی ہے سٹرونگ ریجیکشن ملتی ہے ایک ایریا سے تو یاد رکھیں کہ وہی ایریا اگین فروٹ دے گا آپ کو انشاءاللہ اچھا آگے چلتے ہیں اس کو اب یہ جتنے بھی ایریا یہ بریک سیٹ اپ کے ہم لے رہے ہیں صحیح ہے اور مارکیٹ انہی لیولز کو رسپیکٹ دے رہی ہے اور ہو سکتا ہے جس طرح مارکیٹ یہاں سے ریورس ہوئی ہے ہمارا کوئی ایریا نہیں تھا سمپل انگلفنگ بائی بنی ہوئی تھی یہ کوئی اور سیٹ اپ ہو سکتا ہے صحیح ہے اب ہر جگہ پہ جہاں پہ ہماری چیزیں ہوں گے ہم اس کے مطابق ٹریڈ کریں گے اب وہاں پر کیا ہے کس طرح سے ہے کیا کنفرمیشن دی ہے وہ جب ہو سکتا ہے کوئی اور ٹریڈنگ سیٹ اپ کے کوڈنگ اس کو فلٹر کریں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی لیکن بیرحال جس کے اوپر ہم بات کریں موسیق کو کنٹینیو کرتے ہیں چل دیکھنے مارکٹ یہ دیکھیں سیم ایریا کوپوزیٹ سائیڈ پہ بھی مارکٹ نے یوز کی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے نا خیر ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اچھا اس کو ہم سوری ریورس کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو چیز اچھا اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں ہم اس کے چکر میں زیادہ آگے نکل گئے یہاں سے دیکھیں اب یہ کیا بنے انگلفنگ سیل صحیح ہے بریک ہو گئی ہے انگلفنگ سیل بریک ہو گئی چیک کریں اگین بریک ہو گئی اب اس جگہ کے اوپر ہم رول کے مطابق ٹریڈ کے لیے نہیں بیٹھے تھے بریک سیٹ اپ تھا لیکن ہمارے جو رول سے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ابھی ٹریڈ نہیں بنی تو ہم نہیں بیٹھے ٹھیک ہے اور مارکٹ نے اس کو کلین بریک بھی کر دیا اب ظاہر سی بات ہے یہ انگلفنگ بائے بریک بن گئی ہے صحیح ہے تو لیکن یہاں پر بھی ابھی تک جب تک کوئی مارکٹ انگلفنگ بائے بریک نہیں کرتی جس طرح کہ یہ پڑی دیا نیچے اس وقت تک اس کے اندر سے ٹریڈ نہیں لیں گے یا پھر مارکٹ یہاں پر نہ کچھ بنا دے ٹھیک ہے آگے چیک کریں اس کو بھی اٹھا دیا اس کو بھی مارکٹ نے بریک کر دیا اچھا جی یہاں پر کیا کر رہی ہے ہاں جی اب یہاں پر یہ چیز ہوگی کمپلیٹ آپ کی سیل بریک ہوگئی اگر اس کو میں اگزیکٹ مارکٹ رہوں تو یہ آپ کو اوپر کلوزنگ مل رہی ہے اس کے صحیح ہے اب ہوگئی ہے اب اس سے نیچے جو سیل بریک ہے اس کو لے لیں گے اب یہ کنفرم ہوگئی یہ والی ہر موف کو ہم کیش نہیں کر رہے لیکن جو اس ٹریڈنگ سیٹ اپ کے کورڈنگ ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں رہے ٹھیک ہے ایک ایک کینڈل کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور میں کتنے دنوں کی بیک ٹیسٹنگ کر چکا ہوں خیر اس کو دیکھتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ بیٹھیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کنٹینیو رکھتے ہیں کیونکہ میں تو دس سے بارہ گھنٹے بھی نون سٹوپ اس کی بیک ٹیسٹنگ کر سکتا ہوں آگے چلتے ہیں ہاں جی اب اس ایریا کے اندر ہم آگے ہیں یہاں پہ پہلی تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایریا بنتا ہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ ایریا بنتا ہے اور کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ریجیکشن صحیح ہے اور یہ ساری آپ دیکھ لیں اور اس کو اگر ہم ایک کینڈل کے اندر پروپر لے کے آئیں گے تو یہ ہے صحیح ہے اچھا اب اس کو ہم کیونکہ یہ ساری کینڈل اس کے اندر آ رہی ہیں تو اس کے یہ جو کینڈل ہے جو میں نے انگلفنگ بائے کے لیے وہ یہ والی لی ہے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں یہ انگلفنگ بائے کی کینڈل سب سے پہلے میں لیتا ہوں اگر تو سارا ایریا اس کے اندر کور ہو رہا ہے ویری ویل نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر کر لیں گے بس یہ ریجیکشن ساری اس کے اندر آ رہا ہے یہ بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہی ہے یہ بھی آ رہی ہے اگر فور زیمپل اس طرح سے اٹھتا جس میں یہ بھی کور نہ ہوتی یہ بھی نہ ہوتی یہ بھی نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو اوپر کرتے وہ ویسے بھی اس کے اندر کور ہو رہی ہے صحیح ہے یہ میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ اپنے چارٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پر چیزیں انشاءاللہ آپ کو کلیر ہو جائیں گے اب مارکیٹ کے اندر یہ سارا کا سارا ایریا سٹرونگ ہے دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اچھا اگر کچھ زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نیچے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو زیادہ پیچھے جا کے تو وہ سٹرکچر بھی اس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا کہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ جتنا میں آپ کو دکھا رہا ہوں صحیح ہے اگر ہم فور زیمپل یہ کھڑے ہیں تو پانچھے دن پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ایسے ایسے پیچھے جاتے رہیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہی ہوں گے کیونکہ پیچھے والا سیٹ اپ پیچھے والے دنوں کے حساب سے موف کر رہا تھا تو اس کی ہیلپ جو ہے ہم اس کے سیٹ اپ کے کوڈنگ ہی لیں گے ہسٹری کے کوڈنگ تو سمپل یہ انگلفنگ بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر ساری کور بھی ہو رہی ہیں تو یہ سب سے آئیڈیال ہے ٹھیک ہے ایچ فور کے اندر چلتے ہیں اس کے بریک ہونے کا ہم نے ویڈ کی ہے اس سے پہلے ہم نے ٹریڈ نہیں لیا حالانکہ مارکن جا رہی تھی اوپر صحیح ہے لیکن ہم جس رول کے مطابق کر رہے ہیں وہ آپ نے مائنڈ کے اندر سے انکالنا ہے ہم بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کیا کی اچھا بتائیں کیسا پھر کیسی رسپیکٹ دیا مارکنگ نے اب اس کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف پریکٹس کی نیڈ ہے صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بیک ٹیسٹنگ کریں اس کے اوپر جتنی ہو سکتا ہے پریکٹس کریں آپ کو اگر آپ نے ویٹ کی ہے نا ٹریڈ کے لیے تو ٹریڈ پھر جہاں پہ آپ بیس پپ کے لیے بیٹھتے ہیں تیس پپ کا حصہ لیتے ہیں چالیس پپ کا حصہ لیتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں بیس پچیس پپ کے اوپر ٹریڈ آپ جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بار بار ٹریڈ کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو ٹریڈ ایک مل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ ٹائم کے بعد مل رہی ہے لیکن وہ چل بھی اس طرح سے رہی ہے کوئی ایک ٹریڈ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جو تیس پپ کے بعد یا چالیس پپ بعد اس نے بریک کر دیا ہو ٹھیک ہے مارکٹیڈ اگین زون کے اندر آ جاتی ہے ٹھیک ہے سم ٹائم لیکن جب دوبارہ نکلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھا موو کر رہی ہے صحیح ہے آگے چلتے ہیں اچھا اس کو ہم یہاں سے ابھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انگلفنگ بھائے اب یہاں پر جائد سی بات ہے جو بریک ہوگی تو اس کے بعد ہم پھر اس کا جہاں وہ ویٹ کریں گے اچھا آگے دیکھتے ہیں کچھ بنا نہیں بنا اچھا یہ ہم لگا کے گئے تھے صحیح ہے یہ ڈیلیٹ کیا ہے لازمی کو اس کے اوپر ون ففٹی پیس کی مارکیڈ نے موو لی ہے دیکھ رہے ہیں سنگل کینڈل کے اندر لیکن ریورس کہاں سے ہوئی ہے یہ ہمارے سٹرونگ بریک کا جو سیٹ اپ تھا اس کے اندر سے جو ایریا موسیلی ریجیکٹڈ ایریا تھا پرائس کے لیے دونوں سائٹ کے لیے اس کے اوپرزٹ کتنا گئی ہے کچھ بھی نہیں گئی یہ دیکھیں دس بار اپی پر اپرزٹ گئی ہے اور اچھا اب یہ ایک چیز آپ دیکھیں ففٹین منٹ کی کینڈل ہے ایک دو تین چار پانچ ہے کتنا ٹائم لگایا اس نے ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پھر ویٹ بھی کرنا ہے صحیح ہے جس طرح سے یہ سیٹ اپ چل رہا ہے نا بیک ٹیسٹنگ میں تو تیسٹیس کینڈل چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب ریل مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو پانچ منٹ میں ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اب ٹریڈ ایکسی کیوٹٹ ہوگی ہے فوری ریزلٹ ملے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس کے لیے اور طرح کے زون ہوتے ہیں جس کے اوپر اس طرح سے بھی ملتا ہے ریزلٹ لیکن وہ یہ والے زون نہیں ہے اس کے اندر مارکیٹ سمٹائم سٹے بھی کرتی ہے چلیں یہ تو بہت پاسلی بھاگ رہا ہے ایچ فور کے اندر جائیں گے نا اس کے تھوڑھ لے کے آتے ہیں تاکہ اگر کوئی سیٹ اپ اچھا یہ اچھا اس کو میں پیچھے لے کے جاتا ہوں یہاں پہ یہ چیز اچھا یہاں پر بتائیں کوئی سیٹ اپ بنے کے نہیں اس ایریا کے اندر اس کو میں لگا رہا ہوں اس ایریا کے اندر پریویس یہاں آگے کوئی سیٹ اپ بنے کے نہیں لینے والا گھور کریں جلدی بتائیں جی بھائی نے بتا دیا ہے آپ کا انصر ٹھیک ہے علی زیہ آپ کا انصر ٹھیک ہے جی آگے ایک کا بھی جی 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 ابھی تک عدیل آپ کا بھی انصر ٹھیک ہے جی آگے باقی جس کے نہیں ٹھیک اس کا میں نام نہیں لے رہا اس گریٹ آپ کا بھی ٹھیک ہے جواب سعید احمد آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے جی موسیٰ بھائی آپ کا بھی ٹھیک ہے آگے سمیر آپ کا بھی ٹھیک ہے بہت سارے دوست ہیں ان کے اب ٹھیک بتا رہے ہیں پہلے سمپل بریک کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مارکیٹ اس ایریا کے اندر سے ملٹیپل جو ہے وہ بریک کرکے گئی ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھے کہ جس طرح سے یہ پورا کا پورا زون ہے نا کوئی ایسا ہسٹوریکل بریک بھی ہوتا ہے نا مارکیٹ سے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ڈبل بریک ہو گیا ٹرپل بریک ہو گیا ٹھیک ہے ملٹیپل بریک ہو گئے تو وہ آپ اس کے اندر سے جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہ سارا کے سارا ہسٹوریکل بریک ہے تین تین مارکیٹ نے خیر یہاں پر بریک کی ہیں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں یہ تو اوپر اور یہ نیچے میڈ کے اندر یہ پڑا ہوا ہے یہ ٹچ پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے صحیح ہے اس کو اوپر ہم لکھ لیتے ہیں اس طرح سے ایسے پہلی جو ہے وہ ہماری یہ کینڈل ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کوئی پروپر کینڈل دیکھ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب یہ کینڈل میں نے مارک کر لی ہے یہ والی کینڈل مارک کی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا اور پرفیکٹ کر لیتے ہیں یہ چیز یہ مارکیٹ کے اندر میں نے یہ والی کینڈل مارک کی ہے یہ ریجیکشن ہے ٹھیک ہے لاسٹ ٹین یہ ریجیکشن ہے یہاں پر بار بار جو چیز میں ریپیٹ کر رہا ہوں ذہن سے نہیں جانی شاہیے وہ یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ یہاں تک آئی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی بوڈی جو ہے وہ یہاں پر کلوز ہوئی ہے انسائیڈ آکے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ مارکیٹ یہی سے اوپر گئی ہے یہ تو ہے اور اسی طرح سے یہ سیم زون یوز ہوئے یہ سیم زون یوز ہوئے ڈاؤن سائیڈ کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے یوز ہوئے ڈاؤن سائیڈ کے لیے جب مارکیٹ در سے اوپر گئی ہے تو یہ اپ سائیڈ کے لیے یوز ہوئے تو ایسا ایریا آپ نے نکالنا ہے جہاں پر میکسیموم ٹچیز ہوں اور اس کے اندر سے آپ نے ایک انگلفنگ کو سیمپل ففتین منٹ کے مارک کر لینا ہے اگر کوئی ایسی 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 جہاں پر بہت کم کینڈل ہوتی پندرہ منٹ کی تو میں آپ کو پانچ منٹ کے اندر بھی لے کے اس کو جا کر دکھا دیتا کہ پھر پائیف منٹ کے اندر اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے very next کینڈل اب اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوز ہوگی ہے اور جلدی میں میں نے کلر چینج نہیں کیا اس کا لیکن وہ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے پچھلے گھنٹے ڈیلیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بائی کا ایریا ہی ہے صحیح ہے یہ آپ کا دیکھیں آپ ایچ فور کے اندر بھی آتے ہیں نا تو یہ دیکھیں یہ ریجیکشن دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہے یہ جب مارکیٹ یہاں سے گئی تھی تو میکسیمم جس ایریا کے اندر آپ کو مارکیٹ کی پرائس ریجیکشن مل رہی ہے نا دونوں سائٹ کی اس کو جو ہے وہ آپ نے مارک کرنا ہے اور سمپل پھر آپ سے بات ہوئی ہے کہ پندھنا پپکہ بن جائے بیس پپکہ ایریا بن جائے اس کو جب آپ پھر لے کے جائیں گے پروپر انگلفنگ کو مارک کرنے کے لیے تو پھر وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی جو ایکسٹر ایریا آپ نے کور کیا ہوگا وہ اس کے اندر ہی آجے گا وہ کور ہو جائے گا مطلب کہ ایک فلٹر ایریا ہو جائے گا سمٹائم میں بھی جب مارک کرتا ہوں تو وہ 15 پپس کا بھی ہو جاتا ہے 17 پپس کا بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر اس 17 پپس کے سپیسیفک ایریا کے اندر جب میں انگلفنگ لیتا ہوں جو بالکل پرفیکٹ آ رہی ہو ٹھیک ہے دونوں طرف سے پھر وہ 10 پپس کی بھی ہوتی ہے سمٹائم اور 12 پپس کی اس طرح سے مزید پانچ سات پپس جو ہے وہ زون چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کا صحیح ہے تو یہ فرس ٹائم میں ہی مارکٹ نے یہاں تک موو لی ہے سیونٹی پپس کی ٹھیک ہے سٹرونگ ریجیکشن کے ساتھ لی ہے ٹھیک ہے ایچ فور کی بھی اچھی جو ہے وہ ریجیکشن 15 منٹ کے اندر اسی لیے سیکنڈ ٹائم یہ چلا ہے کہ 15 منٹ کی بھی ریجیکشن اس نے اچھی لی تھی واو یہ چیک کریں یہ چیز بتائی تھی ابھی آپ کو وہ سارے چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہے نا یہ بتایا تھا کہ یہ سٹرونگ ریجیکشن ملے گی تو سیکنڈ ٹائم رسک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بتائیں اب یہ اس سے اوپر فور زون ہم چھوڑ کے گئے تھے یہ والا اس وقت لگا کے چھوڑا تھا یہ صحیح ہے یہ جو چھوڑ کے بھاگا ہوا تھا ہمارے ایریا تک مارکیٹ نہیں آئی تھی چیک کریں کس طرح اسپیکٹ ملی ہے دونوں سائیڈوں سے یہ ہے انگلفنگ کے اندر اپنے زون کو مار کرنے کی پاور ٹھیک ہے باقی مجھے بہت سا دوست میسج کرتے ہیں انڈیکیٹرز کو لے کر آپ والیم یوز کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں موونگ ایوریج یہ لگا لیں وہ بھی لگاتا ہے وہ فلان ٹریڈر ہے ایکسپرٹ ہے ایسے ویسے آپ کو جب ایک چیز خود بتا رہی ہے اور اتنی آسان ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے جتنا سمپل چارٹ آپ کا ہوگا جتنا آپ انگلفنگ کی بیس کے اوپر چلیں گے یعنی کہ چارٹ کینڈلز کی بیس کے اوپر چلیں گے تو بات ہوئی ہے کینڈل آپ سے باتیں کرتی ہیں آپ کو ان سے باتیں کرنی ہونی چاہیئے ٹھیک ہے وہ خود بتاتی ہے کہ کانا پر کیا ہو رہا ہے صحیح ہے تو میرا خیال ہے اتنی پرفیکٹ اگزیمپل اور اس طرح سے آپ کو اگر ملتی ہیں تو پھر آپ کو فالو کرنا چاہیے اس چیز کو پروپر اس کے اندر جو ہے وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیک ٹیسٹنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا میں اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں پچھلے بہت سای ٹائم سے ریپلائے نہیں کر پا رہا تھا صحیح ہے اور اس کے اندر جو مجھے دوست میسج کرتے تھے اب اس پہ لے کر یہ جو ابھی میں نے سیٹ اپ بتایا ہے کیونکہ میرے پرانے بھی لیکچر جو ہے پڑھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو میں نے تین ویبینار کیے تھے وہ تینوں کے تینوں اپلوڈ ہو گئے تھے چوتھا نہیں ہوا تھا اب یہ پانچوہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہے خیر تو سب کو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں گے اپنے چارٹ کے اوپر جس طرح سے ان کے رولز ہیں تو ہر ایک کی ٹریڈ آپ کو ملے گی اس کی الگ ٹریڈ ملے گی اس کی الگ ملے گی اس طرح سے اگر اس کے اندر آپ کو ٹریڈ چوبیس گھنٹوں کے بعد مل رہی ہے تو جو ادر سیٹ اپ بتائیں وہ ان چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو کئی نہ کئی ٹریڈ دے رہے ہوں گے صحیح ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے آلماس کوئی دس بانہ تو ٹریڈ کی اگزیمپل دی ہیں دس بانہ ٹریڈ کے اندر ایک بھی ایسی ٹریڈ نہیں ہے جس کے اندر مارکیٹ نے ہمارا ایسے اٹھایا ہو سکتا ہے کہ آگے مزید بیک ٹریڈ کرتے ہیں کوئی ایک دو اگزیمپل مل جاتی جس کے اندر مارکیٹ نہ بھی ریسپیکٹ دیتی لیکن ابھی تک مارکیٹ نے یہ یہ دیکھے ابھی پندرہ دن کی بیک ٹیسٹنگ ہم نے کیا یہاں سے سٹارٹ کیا تھا میں نے پندرہ جنوری سے ٹھیک ہے پندرہ جنوری سے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی ہم پروی تک آئے ہیں ٹھیک ہے اور اتنا ٹائم لگ گیا تو یہ آگے اسی طرح سے ہی چلے گا ایک چیز جو پیچھے پندرہ دن کے اندر پروو ہوئی ہے وہ آگے بھی اسی طرح سے چلے گی ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کام کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بتا لگی گا دس سے بانہ ٹریڈز لیے ہیں اور سب کے اندر ایک عادی ٹریڈ کو نکال کے جان تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ سکسٹی پپس اس نے دیئے تھے شاید تو باقی سب کی سب ٹریڈ آپ کی ہنڈرڈ پلس پپس کی جو ہے وہ ٹریڈ ہے صحیح ہے تو یہ چیز ہے آپ اس کے اوپر اس پیسیفک سیٹ اپ کے اوپر جو آج میں نے آپ کو بتایا ہے یہ زائد سی بات ہے وہ پیروٹی وائز ہوں گے میسج اگر اس حوالے سے آتے ہیں اور اس کے اوپر بیک ٹیسٹنگ کر کے اگر جو ہے وہ ریزلٹ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو میں اس کا پروپر انشاءاللہ آنسر کروں گا اور بتاؤں گا کہاں پر آپ مستیک کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر آپ مجھے جو ہے وہ کرتے ہیں ویسے تو مجھے اور بیشمار میسیز آتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو لے کر بہت پرانے دوست یہاں پر موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کس طرح سے لے کر چل رہا ہوں کس طرح سے میری میری ٹریڈ ہوتی ہے اس سپیشل انگلفنگ کو لے کر صحیح ہے تو اچھا ساتھ ساتھ ابھی تو گینے چونے جو انٹرسٹڈ کہتے ہیں کہ دوست ہیں وہ بیک ٹیسٹنگ کو لے کر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں اور مجھے میسیج کرتے ہیں تو میں سمپل آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اس اس سپیشل سیٹ اپ کو لے کر اگر آپ بیک ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا تو کوشش کروں گا کہ پرانوٹی کے اوپر ان دوستوں کو میں جواب دوں ٹھیک ہے باقی بھی چیزیں اپلوڈ ہیں اس کے اوپر بھی کریں بیک ٹیسٹنگ کریں جنہوں نے نہیں کی ہوئی سارے آپ کو چیزیں جو ہے وہ ملیں گی اور یاد رکھیں کہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو بلکل بیسیک ہیں اس سیٹ اپ کے اندر بلکل بیسیک چیزیں ہیں یہ وہ ہیں ساری کی ساری جس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اچھی ٹریڈ ملتی ہے صحیح ہے مجھے پریمیم گروپ کے بہت سارے میسیج آتے ہیں سب کو پتا ہے اور وہ بہت زیادہ جو وہ کرتے ہیں انسسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے آپشن دیا ہوا ہے ادر وائس میں نے ایکسیمپل اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر میں ایک ٹریڈ بھی کرتا ہوں یا دو ٹریڈ بھی کرتا ہوں تو مجھے نیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو پریمیم کے اندر ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم چیزیں نہ شو کروں اپنی شو آف نہ کروں ٹھیک ہے اگر میں اپنے ہر سگنل کے اوپر یا ہر ٹریڈ آپ کو شو کرواؤں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کون گرو کرتے ہیں تو سیمپل آپشن ہے وہ یہ ہے زید نہ کیا کریں آنا ہے آپ کی مرضی ہے نہیں آنا تو نہ آئیں وہ آپ کی مرضی ہے پریمیم میں آنا چاہتے ہیں تو آئی بی لنک سے جوائن کریں کوئی بہت بڑی اماؤک نہیں ہے تھری ہنڈرڈ ڈالر تو ویسے ایک سٹوپلوز کے اندر پانچ سو ڈالر آپ کا چلا جاتا ہے بہت زیادہ رسکی ٹریڈر بیٹھ ہوئے ہیں تو تھری ہنڈرڈ ڈالر ڈیپوزٹ کریں ڈیپوزٹ کر کے پریمیم گروپ کے اندر آجائیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں مجھے میسیز آتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ٹک ٹوک کے اوپر میں میسیج نہیں کرتا کسی کو بھی کسی بھی حوالے سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس میں کسی بھی چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کل پرسوں میں نے دیکھا تھا ایک دوست میں اس کی انشورٹ بھیجے تھے پچیس تیس کے قریب جو ہے نا وہ میرے نام کے اوپر اسٹیم اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو میرے حال یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں باقی انشاءاللہ اگر پریمیم گروپ کے اندر ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وہ پیروٹی کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے باقی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح سے ملاقات ہوگی نیکس لیجنڈری ٹریڈر سیریز کے سکس ویبینار کے اندر کوشش کروں گا کہ اس بار جلدی کروں ہر بار یہ کوشش ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو پاتی بےرحال تمام دوستوں کا شکریہ جتنے بھی اس ویبینار کے اندر جو ہے وہ موجود تھے تو گروپ کے اندر سگنلز اور یہ چیزیں اچھا اب میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں آج لیڈی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ سگنل ہوتا ہے تو میں ہنٹ دیا کروں گا کہ آپ اس چیز کو جا کے چیک کرنے کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت سارے دوست فورس کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی سگنل دیتے ہیں تو ساتھ بتایا کریں کہ یہ کس بیس کے اوپر ہے تو جو میں نے چیزیں اوپن بتائی ہوئی ہیں یعنی کہ بلکل فری کونٹینٹ کے اندر جو چیزیں میرے اویلیبل ہیں صرف ان چیزوں کو لے کر میں ساتھ میں یہ ہنٹ دیا کروں گا کہ یہ فلا سیٹ اپ کے اوپر آئے پھر آپ جا کے اس کو ڈھونیں آپ اس کو مار کریں ٹھیک ہے تو اور پھر مجھے جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں یہی ہے میکسیمم میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ریپلائے کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز کس طرح سے ہے کس طرح سے نہیں ہے تو انشاءاللہ بہرحال آپ تمام دوست جو موجود رہے آپ کا پیشن تھا سیکھنا چاہتے تھے لرنڈ کرنا چاہتے تھے میری بھی چیزیں ریوائز ہوگی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ